ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو سوہزت اللہ آہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تکبیر دیکھی الحمدللہ الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ذکر فإن الذکرات انفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ شفاء القلوب وقال علیہ الصلاة والسلام اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ رَوَاهُ الْبُخَارِي اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ بزرگانِ محترم اور عزیز نوجوانوں ایک بات یہ ہے کہ جب تک کسی انسان کا کسی ملک میں مقدر کا دانا پانی نہ لکھا ہو وہاں تک انسان جا نہیں سکتا کیونکہ اللہ کے چاہے بغیر ایک درخت کا پتہ حرکت بھی نہیں کر سکتا یہ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ عجیز کا سفر ہوا ویسٹنڈیس کا اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک دینی سفر تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی ایسی عجیب اور غریب قدرتیں مجھے دیکھنے کا موقع ملے گا سمندر کی تہہ تک جانے کا موقع ملے گا اور زمین کی تہہ تک بھی جانے کا موقع ملے گا یہ میرے علم میں نہیں تھا مجھے نہیں پتا تھا مجھے تو اتنا معلوم تھا کہ بھائی وہاں جانا ہے بیانات کرنے ہیں ایک دو مدرسے کے جلسے ہیں اور وہاں سے ریٹن آنا ہے لیکن جب میں وہاں پہنچا وہاں گیا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی عجیب اور غریب قدرت دیکھی اور ایسی قدرت دیکھی اور ایسی باتیں دیکھی جو اس سے پہلے نہ کبھی میں نے سنی تھی نہ اس سے پہلے کبھی میں نے دیکھی تھی الحمدللہ ہمارا سفر شروع ہوا نو ساری سے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کیرابین کا سفر ہوتا ہے ویسٹن ڈیس کا جو سفر ہوتا ہے اس میں بہت سے لوگوں کو بومبئی ائرپورٹ سے ریٹن کر دیتے ہیں ٹرینی ڈارٹ سے ریٹن کر دیتے ہیں سوالات بہت پوچھتے ہیں تو اللہ والوں سے ایک بات سیکھنے کا موقع ملا تھا کہ کوئی بھی سفر شروع کریں تو کچھ صدقہ نکال دیں اور دو رکعات صلات و سفر کی پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں اور سفر کی دعاوں کا احتمام کریں جو آدمی سفر میں یہ تین کام کرے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی ہم لوگ بھی ماشاءاللہ سفر کرتے رہتے ہیں ساتھی لوگ چلے میں جاتے ہیں چار مئینے جاتے ہیں خریدی کے لیے ممبئی جاتے ہیں دہلی جاتے ہیں تین کام کا احتمام کریں سفر میں نمبر ایک دو رکعات صلات و سفر کی پڑھ کر کے اپنے اللہ سے دعا کر لیں نمبر دو کچھ صدقہ نکال لیں اور نمبر تین جب سواری پر بیٹھیں تو سوار ہونے کی سب دعا پڑھ لیں اب سفر شروع ہوا اور ایک بات یاد رکھنا یہ جو سفر میں جو وقت گزرتا ہے نا یہ قیامت تک دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آئے گا گیا وقت فر ہاتھ آتا نہیں مرا بیل گانس کھاتا نہیں بہت سے لوگ سفر غفلت میں کرتے ہیں ایک بزرگ تو فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازہ ہو تو آپ ٹرین میں بھی ایسی میں سفر کرو اس کی وجہ تاکہ تم قرآن پڑھ سکو تم ذکر کر سکو وقت پر سہولت سے تم نماز پڑھ سکو کیونکہ یہ جو پانچھے دس پندرہ بیس گھنٹے گزریں گے یہ قیامت تک دو بارہ لوٹ کر کے نہیں آئیں گے وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے ایک دوست عمرے کے سفر پر تھے تو آپ سب کو معلوم ہے چکلی الفہ ہوتن وہاں سے فاؤنٹن تک ممبئی فاؤنٹن تک انہوں نے مجھے کہا مولانا اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے کہ میں نے فاؤنٹن سے یاسین شریف پڑھنا شروع کی تو میں یہ الفہ سے تو میں فاؤنٹن تک دو سو کلومیٹر ہوتا ہے الحمدللہ میں نے پچاس مرتبہ یاسین شریف پڑھ لی ہم کتنی مرتبہ ممبئی جاتے ہیں ایک مرتبہ شاید ہمیں یاسین شریف پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تو دیکھ کے دل خوش ہوا ان کی بات کو سن کر کے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو وقت کی قدر کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات سفر میں جتنا ہو سکے اتنا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ کو یاد کرنا چاہیے اب ہمارا سفر تو بڑا طویل ترین سفر تھا پچاس گھنٹے کا سفر تھا کئی جگہوں پر ہمیں فلائٹ چینج کرنی تھی تو سب سے پہلے الحمدللہ ممبئی ہم لوگ پہنچے جب ممبئی پہنچے میرا پاسپورٹ دیا انہوں نے کہا نئی نئی آپ سائٹ پر آ جائے آپ سے کچھ سوال جواب ہوں گے آپ سے کچھ باتچیت ہوگی ہم آپ سے کچھ پوچھیں گے فلا آفیسر کے پاس آپ کو جانا ہوگا ارے بھائی کوئی بات نہیں آپ کو وہاں تو جانا ہی ہوگا آفیسر کے پاس اللہ اکبر کبیرہ ٹکٹ بھی ہے اور اسپانسر لیٹر بھی ہے سب کچھ ہے اس کے باوجود ایک آفیسر کے پاس لے گئے اس وقت مجھے دھیان آیا کہ ساقیب یہ آفیسر کے سوال کے جواب دینا ہارڈ محسوس ہوتا ہے کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی اور اعلان کیا جائے گا فلا ابن فلا آ جائے اللہ کے پاس ابھی سوال جواب شروع ہونے والے اس وقت میرا اور آپ کا کیا ہوگا ہم لوگ تو غفلت میں گناہوں میں ہم تو بہت وقت ضائع کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور وقت کی قدردانی کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے اللہ تعالی کی مدد شامیل حال ہوئی سوال جواب ہو گئے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں میں نے سوچا میرے پاس ابھی فلائٹ میں ڈھائی گھنٹے ہیں کہاں جاؤں دل میں خیال آیا کہ مسجد جانا چاہیے وہاں پر ایک عبادت کھانا بھی ہے میں سوچتا تھا کہ رات کے ایک بجے کا وقت ہے اور بومبئی ائرپورٹ ہے اور عبادت کھانا ہے شاید کوئی نہیں ہوگا میں اکیلا ہوں گا وہاں جا کر کے دیکھ رہا ہوں تو پورا عبادت کھانا بھرا ہوا ہے ایک ساتھی کو میں نے دیکھا وہ رو رو کہ اللہ سے دعا کر رہا ہے دوسرے ساتھی کو دیکھا کہ وہ لبا سجدہ کر رہا ہے اس وقت دل خوش ہوا ہم سمجھتے کہ سب سفر کرنے والے غفلت میں ہوتے ہیں نہ 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 بہت سے لوگ اپنی آخرت بنا رہے ہوتے ہیں میں تو تھوڑی دیر تک دیکھتا رہا عبادت کھانے میں کہ یہ کیسے لوگ ہیں یہاں رات کے ایک بجے کا وقت ہے اور ائرپورٹ میں ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ان سے ملنے والا کوئی نہیں یہ کیسے مخلص لوگ ہیں جو اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی ان کے چہرے کو دیکھ کے لگا کہ کوئی اللہ والے لگ رہے ہیں میں نے پوچھا حضرت آپ کہاں کے رہنے والے کہاں میں فلا ملک کا رہنے والا ہوں ماشاءاللہ آپ نے احرام پینا ہوا ہے تو کہنے لگے میں تو اللہ کے گھر جا رہا ہوں میں تو اللہ کے گھر جا رہا ہوں آپ یقین مانیں اس وقت دل توڑ گیا اور دل میں یہ خیال آیا کہ کاش باربادوس کا سفر نہ ہوتا اور حرمین شریفین کا سفر ہوتا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر ہوتا ساحل سے لگے گا کبھی ہمارا بھی سفینہ دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ ائرپورٹ پہ اتنے لوگ تھے دو چادروں میں احرام کی حالت میں ہر ایک ایک فرت محبت میں اور ان کے چہروں پر خوشی مکہ مکرمہ جا رہے ہیں مدینہ منورہ جا رہے ہیں اتنی ٹور والوں سے ملاقات ہوئی میں نے اخیر میں میرے والد صاحب کو فون کیا ائرپورٹ سے میں نے کہا اببا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں تو ماشاءاللہ سارے ہی لوگ جو ہیں وہ عمرے پر جا رہے ہیں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے اور یہ لوگ بہت خوش خوشحال ہیں اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو میرا جی کرتا ہے کہ میں بھی چلا جاؤں میرے والد صاحب مسکر آئے کہا تیرے پاسپورٹ اور ویزا ہو تو تُو سعودی چلا جا لیکن خیر کسی کا مقدر کا دانا سعودی کا تھا وہ سعودی پہنچ گئے اور میرے مقدر کا دانا پانی ویسٹ انڈیس کا لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پہنچا دیا اب جب سفر میں ہم لوگ فلائٹ میں سوار ہوئے کے ایل ایم میں تو ہم لوگ امشتڈم پہنچے جس کو نیدھر لینڈ کے تھے اور یوروپ کی یہ مشہور جگہ ہے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت کیا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیا دماغ عطا فرمایا ہمارا وہاں چار گھنٹے کا ہول تھا پھر میں نے ذہن میں سوچا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے میں نے معلوم کیا کہ یہ ایمشتڈم کے ائرپورٹ پر عبادت کھانا ہے عبادت کی جگہ ہے نماز کی جگہ ہے آپ یقین مانیں جب میں وہاں گیا ائرپورٹ کے عبادت کھانے پر تو پھر میں نے کیا دیکھا کہ کچھ کالے لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ لوگ نماز میں مجھول ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں میں تو دیکھ کر پھر تاجب میں رہ گیا اتنا خوبصورت عبادت کھانا اس وقت دل میں حساس ہوا اور یہ بات بھی دل میں آئی کہ ہم کوئی بھی ائرپورٹ سے کہیں کا بھی سفر کریں کم سے کم ہمیں عبادت کھانے میں جا کے دو چار رکعتیں پڑھنی چاہیے کیا پتہ وہاں کیسے کیسے لوگ آتے کیسے کیسے مسافر آتے کیسے کیسے اللہ والے آتے اور اکثر نیک لوگوں کی ملاقات اس عبادت کھانے میں ہوتی ہے میں نے دیکھا کچھ لوگ تو بوٹ پین کے اندر چل رہے ہیں عبادت کھانے میں تو مجھے بڑا تاجب ہوا کہ یہ بوٹ پین کے کیوں چل رہے ہیں لیکن چونکہ سورت کی ایک جماعت ماشاءاللہ وہاں کام کر کے آئی تھی اس میں میرے خسر بھی تھے تو انہوں نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ مولانا جب آپ نیدھرلینگ کے عبادت کھانے میں جائیں گے اور کچھ لوگ بوٹ پین کر چل رہے ہو تو آپ ان پر اعتراض مت کرنا کیونکہ وہ یہودی لوگ ہیں اور یہودی لوگ عبادت کھانوں میں بوٹ کے ساتھ بھی چلے جاتے ہیں یہ دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے کم سے کم ہمارے یہاں کا کتنا بھی گنے گار آدمی ہو کیسا بھی آدمی ہو چاہے ایک وقت کی نماز نہ پڑتا ہو لیکن کبھی بھی وہ چپل اور بوٹ پین کر مسجد کے اندر نہیں آئے اس کے اندر اتنا تو عدب ہے عدب سے ہی انسان انسان ہے عدب جو نہ سیکھے وہ تو حیوان ہے اللہ کی محبت کے تمام راستے جو تے ہوتے ہیں وہ عدب سے تے ہوتے ہیں اب میں نے دیکھا ہم لوگ واپس ہمارا فلائٹ شفر شروع ہوا ہم لوگ فلائٹ میں بیٹھ گئے یہاں بھی ایک اللہ کی قدرت دیکھیں چار گھنٹے کا ہولڈ تھا وہ ہولڈ ختم ہو گیا ابھی دوبارہ ہم فلائٹ میں بیٹھ چکے ہیں اور پانچ منٹ کے بعد فلائٹ چلنے والا ہے فلائٹ چلی نہیں رہا ہے ادھا گھنٹہ ہو گیا ایک گھنٹہ ہو گیا دیڑ گھنٹہ ہو گیا دو گھنٹے ہو گئے دھائی گھنٹے ہو گئے تین گھنٹے ہو گئے ہم لوگ بیٹھے ہوئے سارے مسافر بیٹھے ہوئے اور کچھ کر سکتے ہیں نہیں ہے اعلان ہو رہا ہے کہ کمپیوٹر خراب ہو گیا ہے جب تک کمپیوٹر نہیں بنے گا وہاں تک سفر شروع نہیں ہوگا میرے آسپاس والے سوچ رہے تھے جلدی فلائٹ چلے میں نے کہا بھائی اوپر جا کے کمپیوٹر خراب ہو اس سے بہتر نیچے ہی اچھے ہیں یہیں رکنا چاہیے جب تک کمپیوٹر نہ بنے وہاں تک فلائٹ چلنا نہیں چاہیے بس لوگ بات کر رہے ہیں افرا تفری میں ہیں یہاں وہاں اور الحمدللہ میں مطمئن بیٹا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرا سفر شروع ہوا نا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ پچاس گھنٹے کا سفر ہے کتنے گھنٹے کا سفر ہے پچاس گھنٹے کا اپنے مائن کو ریپیر کرو پچاس گھنٹے کا سفر ہے چاہے وہ پچاس گھنٹے نوساری میں لگ جائے بومبئی ائرپورٹ پہ لگ جائے پچاس گھنٹے سے زیادہ وقت لگے گا تب میں سوچوں گا کہ بارباروس کیوں نہیں آیا ابھی تو پچاس گھنٹے ہوا ہی نہیں ہے جہاں بھی وقت لگے ایک نوجوان کو دیکھا وہ اللہ کا قرآن بہت پڑھتا تھا بہت قرآن پڑھتا تھا مسلمان لوگ بھی تھے ما شاء اللہ تو جب ہم لوگ بارباروس پہنچے وہ بھی اتفاق سے بارباروس آئے میں نے ان کو کہا یار کوئی کیا کر رہا تھا کوئی کتابیں پڑھ رہا تھا کوئی گانے سن رہا تھا کوئی اپنی مستی میں مست تھا کوئی موبائل میں بیٹھا تھا یار آپ تو ما شاء اللہ کچھ پڑھے ہی جا رہے تھے پڑھے ہی جا رہے تھے آپ کیا پڑھتے تھے انہوں نے کہا مولانا میں کرتا تو کیا کرتا جیسے آپ اکیلے تھے میں بھی اکیلا تھا میرا اللہ میرے ساتھ تھا اللہ کی کتاب میرے ساتھ تھی الحمدللہ یہ سفر میں میں نے تیرہ پارے اللہ کا قرآن پڑھ لے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں لمبا لمبا سفر ہے اور کئی فلائٹ چینج کرنے ہیں کئی ملکوں سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچنا ہے اور وہ اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں میرے عزیزوں اصل چیز یہی ہے اصل چیز اللہ کی یاد ہے اور یاد رکھنا اللہ کے علاوہ ہر محبت گم دیتی ہے اللہ کے علاوہ ہر محبت گم دیتی ہے انسان جہاں دل لگاتا ہے سب سے پہلے دھوکہ بھی وہی سے کھاتا ہے اسی لئے ایک دل ہے اور ایک اللہ کے لئے ہے اس دل کو اللہ پر ہفیدہ کرنا چاہیے اور اللہ کی محبت حاصل کرنی چاہیے فر الحمدللہ ہمارا سفر ایمسٹرڈم سے شروع ہوا تو ہم لوگ ٹرینی ڈارٹ پہنچیں ٹرینی ڈارٹ پھر وہاں سے آگے جو سفر ہونا تھا وہ سفر ہوا باربادوس پہنچے اللہ کا شکر اللہ کا کرم بڑے آفیت سے ہم لوگ باربادوس پہنچے اب جب باربادوس پہنچے اور ہم لوگ ائرپورٹ سے باہر نکلے پھر ہمیں ایک گھر کی طرف آنا تھا جس گھر میں ہمارا سفر تھا الحمدللہ ہم وہاں پہنچے تو میں نے دیکھا ایک مائک لگا ہوا تھا میں نے پوچھا کہ بھئی یہ مائک کس چیز کا ہے تو انہوں نے کہا کہ مولانا خلاصہ یہ ہے ہمارے باربادوس میں ہر گھر مسجد جیسا ہے ہر گھر مسجد بن گیا ہے بھئی ہر گھر مسجد بن گیا ہے اس کا کیا مطلب تو انہوں نے مجھے سمجھایا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد کی اذان یہ مائک میں بچتی ہے بہت سی نمازیں یہ مائک میں سنائی دیتی ہے بھئی تعلیم یہ مائک میں سنائی دیتی ہے جمعہ کے بیان یہ مائک میں سنائی دیتے ہیں اور بہت سی تعلیمیں یہ مائک میں سنائی دیتی ہے اب ماشاءاللہ مسجد میں جو دینی پروگرام ہو رہے ہیں دین کی باتیں ہو رہی ہیں ایمان اور یقین کے مزادرے ہو رہے ہیں وہ سب مستورات سن رہی ہیں مولانا تو ہونا کیا تھا ساری مستورات ماشاءاللہ پردے میں آگئی ایک دینی ذہن بن گیا ایک دینی مزاج بن گیا جس کا بھی بیان ہو پورے بارباروز میں ہر گھر میں آواز آتی ہے اور ساری مستورات وہ مسجد کا سارا پروگرام سنتی ہے صرف مرد حضرات نہیں سنتے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ بھئی شادی سادگی سے کرنی ہے کیا کرے مولانا مستورات نہیں مانتی ارے دین پر چلنا ہے کیا کرے مولانا مستورات نہیں مانتی ارے چار مہینے جانا ہے کیا کرے مستورات نہیں مانتی اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے کیا کرے مولانا فیملی ساتھ نہیں دیتی وہ کہنے لگے مولانا یہ مائی کی برکت سے الحمدللہ فیملی کا بھی ساتھ ہوا فیملی کا بھی سپورٹ ہوا بارباروز میں ایک دینی محول قائم ہوا اور صرف تین سو فیملی ہے تین سو فیملی ٹری ہنڈریٹ فیملی اس میں سے دھائی سو حافظ علیم ہے تین سو فیملی آج ہمارے یہاں آپ کے حافظ جی کے اسپاس میں شاید اس سے زیادہ مکانات ہوں گے اس سے زیادہ فیملی یہاں پر آباد ہوگی پورے بارباروز میں گجرات کی رہنے والی گجرات میں بھی کیا نوساری سورت کفلیتہ اور لاجپور اور بلیشور کچھولی بس اسی جگہ کے رہنے والے یہاں تک کے بھروچ اور اطراف کے بھی نہیں صرف نوساری اور سورت کے درمیان کے رہنے والے الحمدللہ تین سو فیملی اور اس میں ڈھائی سو حافظ اور عالیم دل بہت خوش ہوا اور دل میں یہ بات آئی کہ یہ مائی کی برکت ہے ان کا گھر مسجد سے جڑا ہوا ہے اور ان کا ہر گھر مسجد جیسا ہو گیا ہے اسی لیے ان کے یہاں ایک دینی محول ہے جب میں مسجد میں زہر کی نماز پڑھنے گیا تو سارے لوگ کرتے پائی جمعے میں ماشاءاللہ چہرے پہ داڑی سر پہ ٹوپی میں جو تو تاجب میں رہ گیا کہ میں کوئی بارباروز کوئی فورین کنٹری میں ہوں یا میں کسی اشتماع میں آیا ہوں یا میں کسی اللہ والوں کی خانکہ میں آیا ہوں پوری مسجد کے اسپاس کا حصہ کاروں سے فول ہیں اور ماشاءاللہ مسجد آباد ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ایک نوجوان میرے بازو میں تھا اس نے اتنا لمبا رکو کیا اتنا لمبا سجدہ کیا تو اس کے بعد اس نے مراقبہ کیا میں اس کے پتسات بیٹھا رہا کافی دیر بیٹھنے کے بعد میں نے اس کو پوچھا کہ بھائی آپ کیا کرتے ہو کہنے لگا مولانا میں حافظ قرآن ہوں میں عالم بن رہا ہوں میں نے کہا آپ نے اتنا لمبا رکو کیا اتنا لمبا سجدہ کیا ابھی تو میں گیا ہوں نہ وہ مجھے جانتا ہے نہ میں اس کو جانتا ہوں وہ سمجھا کہ یہ کوئی مسافر ہے تو کہنے لگا کہ مولانا وہ تو کرنا ہی چاہیے میں نے کہا پھر آپ نے بعد میں مراقبہ بھی کیا اور مراقبہ بھی کافی لمبا کیا بولے جی ہاں انگلینڈ کے جو یوکے کے حضرت مولانا سلیم صاحب دھورا دامت برکاتوں میں الحمدللہ میں ان سے بیت ہوں اور انہوں نے مجھے معمولات دیئے ہے اس لیے میں نمازیں بھی لمبی پڑھتا ہوں نماز کے بعد مراقبہ بھی کرتا ہوں اور اس کے بعد دعا بھی کرتا ہوں یہ دیکھ کے دل خوش ہو گیا کہ میں تو کیا سوچ کے آیا تھا اور یہاں تو کتنا اچھا ماحول ہے اور کیسی شاندار دینی فضاء ہے ان کے آباؤ اجداد نے کیسی محنت کی ہے کہ ماشاءاللہ سارے لوگ اسلامی لباس میں نظر آ رہے ہیں یہاں تک تو نورمل تھا بیان بھی ہو رہے ہیں میں مسجد میں نماز کے لیے بھی جا رہا ہوں اب دوسرے تیسرے دن سے عبرتناک واقعے میرے سامنے آنا شروع ہو وہ کیسے آئے یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں سب سے پہلا واقعہ تو یہ آیا ایک شخص آئے میرے پاس کہا کہ مولانا آپ کے جو مذبان الطف بھائی پارک ان سے میری بات ہو گئی ہے میں آپ کو ایک جگہ لے جانا چاہتا ہوں میں نے کہا وہاں کیا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں گا نا تو پھر آپ کو مزا نہیں آئے گی آپ خود چلو خود چل کر کے دیکھو اللہ کی قدرت کیسی ہوتی ہے میں نے کہا چلو کریں گے سفر ان کے ساتھ گئے تقریباً پیتالیس منٹ لگی اور کافی مہنگی ٹکٹ تھی وہ ٹکٹ لی اس جگہ کا نام تھا ہاریسنس کےوں تو جب ہم لوگ اندر گئے وہاں پر ایک گوفہ تھی ایک گوفہ بہت تہم ہے جس کو زمین کا اینڈ کہتے ہیں زمین کا کنارہ اندر قبر کتنی ہوتی ہے آٹھ ڈس فٹ نیچے ہوتی ہے قبر وہ گوفہ ہم لوگ گئے پچاس فٹ نیچے ساٹھ فٹ نیچے سو فٹ نیچے زمین کے اندر تہم ہے یہاں تک کہ ہم ایک سو پچاس فٹ نیچے پہنچے اور میں آپ کو کیا بتاؤں وہ گوفہ کے اندر کہیں تو برف کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں پانی گر رہا ہے کہیں بلو ووٹر ہے اندر لائٹے لگی ہوئی ہے اور اللہ کی عجیب اور غریب پدرت کسی انسان کا ہاتھ نہیں لگا ہوا ایسی ڈیزائن ایسا نقش و نگار اور لائٹے لگی ہوئی ہے ایک سو پچاس فٹ اندر گئے نا ایک سو پچاس فٹ اس نے اچانک ساری لائٹے بند کر دی سب لائٹے بند کر دی میرے بازو والے نے کہا مولانا یہ لائٹ اس لیے بند کرتے ہے کہ موت کو یاد کرو میں تو بلوگ بنا رہا تھا وہ بھی رکھ دیا میرے بازو والا کہنے لگا اللہ ماف کری دیجئے کوئی دیواز گنات نہیں کرو ماف کری دیجئے اللہ ماف کری دیجئے وہ گنات ہے گیا ہوں تھا قبرما اللہ ماف کری دیجئے منہ ماف کری دیجئے میری بھی پوری کیفیت ہی چینج ہو گئی میں نے کہا اللہ بہت گفلت میں وقت گزارا ہے آپ ماف کر دینا ایک سو پچاس پیٹ نیچے اور لائٹیں پتہ بھی نہیں لائٹ شروع ہوگی کہ نہیں مجھے تو کہا تھا کہ آپ کو پہلے سے نہیں بتائیں گے میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ اب اس گوفہ میں اب لائٹ شروع ہونے والی نہیں ہے میں تو یہی سوچ رہا تھا لیکن اللہ اکبر کبیرہ ایک منٹ ٹک لائٹیں بن رہی اور میرے جو بازو میں جو ہمارے ساتھی تھے وہ میں نے بھی سوچا کہ واقعیتاً سچی توبہ کر لینی چاہیے آج ہم زمین کے اوپر ہیں یہ دنیا کی رونق یہ دنیا کی بہاریں یہ دنیا کی محفلیں یہ دنیا کی مجلسیں یہ دنیا کے قمقمیں اور یہ دنیا کی رونق اور یہ انٹرنیٹ کی فراوانی اور یہ خوشنوما دنیا اور یہ خوبصورت دنیا یہ ہمارے سامنے بہت زیادہ زیب و زینت کے ساتھ آ رہی ہے لیکن آپ یقین مانو یہ مطلبی ہے یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے آج آنکھ کھلی ہے انقریب میری اور آپ کی آنکھ بن ہو جائے گی اس وقت بہت افسوس ہوگا لیکن اس وقت کا افسوس ہمیں کوئی کام آئے گا نہیں آج موقع ہے تو یہ میری زندگی کا سب سے زیادہ ایموشنل واقعہ تھا کہ جب ہم اس گوفہ میں گئے اوپر سے جو پانی گر رہا تھا اور جو بلو ووٹر تھا اور جو اللہ کی قدرت کا عجیب اور غریب اور دلکش نظارہ تھا میں تو وہ دیکھنے میں مشغول تھا اچانک جو اس نے لائٹیں بن کی اور میرے ساتھی مجھے کہنے لگے مولانا اپنی موت کو یاد کرو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک دن اس طرح ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو اصل میں اگر کوئی ہمیں کہیں کہ آپ قبر میں سو کر بتاؤ تو انسان قبر میں سو سکتا نہیں ہمارے ڈابیل میں ایک بہت بڑے بزرگ آسکڑا میں بڑے اللہ والے ہیں نیک بہت نیک دعوت کے کام کے خاطر ان کی بڑی قربانیاں رہی ہیں ابھی بھی پرانے ساتھیوں میں ذمہ داروں میں سے وہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ایک مرتبہ قبر میں سو کر دیکھنا چاہیے کیسا لگتا ہے ایک مرتبہ تو وہ کہنے لگے کہ ایک قبر کھوڈی ہوئی تھی میں ہمت سے قبر کے اندر اترا اور وہ تو بڑی ہمت والے اور بڑی بہادوری کی بات کرنے والے اللہ اللہ ہی سے ڈرو کسی سے مد ڈرو اور ماشاءاللہ ان کا ایمان اور یقین بھی بہت مضبوط وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو آرام سے سو جاؤں گا وہ کہتے کہ میں جب اندر گیا اور آنکھ بن کی ایسا خوف لگا کہ میں پانس سکڑ میں کھڑے ہو کے باہر آگیا اور باہر آ کر وہ کہنے لگے کہ قبر میں کوئی زندہ آدمی سوئی دی سکتا یہاں تو انسان مرنے کے بعد ہی سو سکتا ہے اور اس کو ہم ایک دم نورمل لے رہے کہ مرنا ہے دیکھا جائے گا ارے نہیں نہیں دیکھا جائے گا قبر یا تو جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑا بنتی ہے اصل یہ ہے کہ ہم لوگ نیت کریں ہم لوگ یہ تے کر لیں ہم لوگ یہ ارادہ کر لیں ہم لوگ یہ ازائم کر لیں کہ نہ 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 مجھے تو گناہ نہیں کرنے اب مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا مجھے تو اللہ کے دین کی محنت کرنی ہے انشاءاللہ موت بھی بڑی پیاری آئے گی اور قبر بھی بڑی شاندار بنے گی قبر تاحد نگاہ وسی ہوگی جنت کی کھڑکی کھلے گی اور اس میں جنت کی خوشبودار اور تھنڈی تھنڈی ہوائے آئے گی اور انشاءاللہ قبر میں سونے کی بہت مزہ آئے گی اگر موت سے زیادہ غمگین موت سے زیادہ خطرنات موت سے زیادہ سخت زہریلہ کوئی پیغام نہیں پھر اس گوفہ سے باہر آ کر کے میں نے اللہ کا شکریہ آدھا کیا کہ اللہ جیتے جاگتے ایک مرتبہ آپ نے قبر کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع دیا یہ آپ کا احسان ہے آپ کا شکر ہے الحمدللہ یہ ایک ہمارا عبرتناک سفر اس طرح مکمل ہو جب ہم لوگ یہاں آگئے ساتھیوں نے پوچھا مولانا کیسا لگا میں نے بولا قبر میں کیسا لگتا ہے انسان تصور کر سکتا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں قبر سے بہت ڈڑتا تھا کہ قبر میں کیا ہوگا پھر میں نے غور کیا تو پتا چلا کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب قبر میں دفن کیا گیا تو انشاءاللہ جب وقت آئے گا ہم بھی دفن ہو جائیں گے لیکن تیاری کر کے جائیں گے اب یہ ایک اللہ کی قدرت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کھلی آنکھوں دیکھی الحمدلنہ اب دوسرے دن ایک ساتھی مجھے لینے کے لیے آئے ہمارے میزبان نے بتایا کہ مولانا آپ کو جانا ہے سب مرید میں میں نے کہا کہ وہاں کیا ہوتا ہے بولے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے میں نے بولا نہیں اس مرتبہ تو آپ مجھے بتاؤ وہاں ہوتا کیا ہے آپ تو بہت عجیب اور غریب جگہ پر لے جاتے بہت اندر لے جاتے تہمے لے جاتے زمین کی تہمے لے گئے بولے وہ اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھے نا آپ نے میں نے بولا نظارہ دیکھا لیکن قبر بھی تو دیکھی کہ کیسا ہوتا ہے اور کیا دل پہ گزرتی ہے اور اس میں جو میرے بازو والے جو توبہ کر رہے تھے وہ میرے دل پہ بہت لگا وہ زور زور سے کہہ رہے تھے اللہ معاف کری دیجئے کوئی دیوہ سوئے گناہ نہیں کروں بس گناہ تھے گیا گلتی تھے گئی اللہ معاف کری دیجئے اللہ اکبر کبیرہ بات ایسی ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جیتے جاتے اللہ سے معافی مانگ لے اور اپنی آخرت کی تیاری کر لے اور پیارے نبی کی نقل اتار لے اور اللہ کے دین کی محنت کر لے اور اپنے گھروں میں دینی ماحول کو قائم کر لے انہوں نے کہا کہ دیکھو مولانا سب مرین میں کچھ نہیں ہوتا آپ نے زمین کی تہہ تو دیکھی ہے اب تھوڑا سا سمندر کی تہہ بھی دیکھاؤ سمندر میں بھی آپ کو ایک سو پچاس فٹ نیچے لے جائیں گے اور تھوڑا دیکھو کیسا لگتا ہے دیکھنے جیسا ہے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے چلو ہمت کی اب سب مرین میں جانے کے لیے ہم تیار ہوئے ایک مولانا سے بھی ملاقات ہوئی وہ کہنے لگے کہ حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتوں حضرت مفتی محمود صاحب بارڈولی دامت برکاتوں اور حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈور دامت برکاتوں یہ تینوں حضرات بھی جب باربادوس تشریف لائے تھے تو ہم ان کو سب مرین میں لے کر کے گئے تھے تو میں نے ان کو پوچھا کہ جب آپ سب مرین میں اندر گئے تھے سمندر کی تہہ میں گئے تھے اس وقت حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتوں کیا کرتے تھے اس نے کہا مولانا میں آپ کو کیا بتاؤں میں پورے سفر میں حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب کے ساتھ تھا وہ تو شروع سے لے کے اخیر تک بس تسبیح اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر وہ تو بس اب الحمدللہ میں نے پوچھا کہ میں نے لائف میں سب مرین نہیں دیکھی تھی میں نے کہا بھائی یہ سب مرین کیسی ہوتی ہے بلے وہ آپ کو پتا چلے گا تو پہلے ہم کو ایک اسٹیمبر جیسے میں بٹھایا اس میں بٹھا کر ہم کو کافی اندر لے گئے ماشاءاللہ چاروں طرف بلو ووٹر اس کے بعد دور سے ہم نے دیکھا کہ سب مرین نظر آ رہی ہے وہ بیش ٹکا پانی کے اوپر تھی اور اسی ٹکا پانی کے نیچے تھی تو اس وقت تھوڑا سا ایک ہلکا سا خوف جیسا لگا فطری خوف کہ یار کیسے جائیں گے اندر اور کیا کریں گے تو بازو میں ایک جانکار آدمی تھا اس کو میں نے پوچھا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہ اندر گئی ہو تو واپس نہ آئی ہو تو اس نے کہا کہ یار آج تک تو ایسا ہوا نہیں ہے جو گئی ہے وہ باہر آئی ہے تو میں نے کہا چلو اب جانا چاہیے اگر کوئی ایک بھی اگر اندر کچھ ہوا ہو تو یہ قدرت نہیں دیکھ لی ہے اس نے بولا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو وہاں ایک کالیش سخش تھے وہ سب کو سمجھا رہے تھے تو میں نے ان کو پوچھا انہوں نے بولا کہ نہیں نہیں کوئی خوف کی بات نہیں ہے کوئی گبرانی کی بات نہیں ہے یہ تو ایک عجیب اور غریب نظارہ ہے آپ جاؤ تو سہی مزہ آئے گا میں نے کہا کیسا لگتا ہے بولے کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ بولنے سے اور کہنے سے سمجھ میں آتی نہیں ہے وہ تو خود محسوس کرنے سے سمجھ میں آتی ہے انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی یہ اسٹیمبر جو تھی جہاز اس کو اور سبمرین کو میچ کیا دونوں کو ایک دم ساتھ کیا پھر اس کی رسی کو پکڑا اور ایک پارٹیے کو ایسے بچھایا اور ہمیں کہا میں آگے کھڑا تھا ہمیں کہا کہ چلو آپ لوگ سبمرین میں آ جاؤ میں نے کہا بھئی پہلے کچھ لوگ چلے جاؤ میں بیچ میں جاؤں گا تو پہلے کچھ لوگ وہ سبمرین میں آئے اور الحمدللہ میں درمیان میں میں بھی آ گیا اب جب سبمرین میں ہم لوگ اندر گئے تو وہ تو اندر سے پوری پیک تھی تقریباً بیس پچیس لوگ بیٹھ سکتے تھے وہ ایک منظر تھا الحمدللہ ہم لوگ بیٹھ گئے باری کھلی ہوئی تھی یعنی کچھ وغیرہ نظر آ رہا تھا بار تو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ہم تو پانی کے اندر آ گئے اور کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے تو میں نے نیچے سے اوپر کی طرف دیکھا تو پانی کے بلبولے نظر آئے تب مجھے سمجھ میں آیا کہ ہم اسی ٹکا اندر ہے اور بیش ٹکا سبمرین اوپر ہے میں نے پوچھا کہ اب کیا ہوگا وہ کہنے لگے کہ ابھی جو ہے نا وہ اس کی رسی جو چھوڑ دیں گے تو یہ سبمرین اب نیچے کی طرف آئے گی میں نے کہا پھر کیا ہوگا بولے پھر یہ نیچے جائے گی نیچے جائے گی نیچے جائے گی کتنی نیچے جائے گی بولے ایک سو بیس ایک سو تیس ایک سو چالیس فٹک یہ نیچے جائے گی اور نیچے جو ہے نا آپ کو نیچے کی زمین نظر آئے گی کہ سمندر کی تہہ میں ہوتا کیا ہے یہ بھی لائف کا پہلی مرتبہ ایک اللہ کی قدرت کو دیکھنے کا نظارہ تھا الحمدللہ جب میں اس میں بیٹھا اور دعا وغیرہ ہم سب نے پڑھ لی اور جب اندر جانے لگے تو وہاں ایک اسکرین تھی اس پر بتا رہے تھے کہ یہ بیس فٹ اندر گئی تیس فٹ اندر گئی پھر کیا تھا ایک سے ایک جو مچھلی دیکھی ایک سے ایک جو فیش دیکھی ایک سے ایک جو اللہ کی قدرت دیکھی ایسا لگا ایک پورا جہاں نیچے آباد ہے پورا نیچے وائٹ مٹی اور اس کے اوپر یہ سمندر اور جنگل اور درخت اور درخت پر ایک درخت پر بھی پتہ نہیں اور مختلف قسم کی ڈیزائن ہے نقش و نگار اور اتنی مچھلیا اتنی مچھلیا اتنی مچھلیا قسم قسم کی رنگ بے رنگی مچھلیا اور کبھی کبار تو ایک نظر میں اگر میں مبالغہ نہ کروں تو ایک ہزار سے زیادہ مچھلیا ایک ہی کلر کی ایسے جاتی تھی کبھی دوسرے کلر کی آتی تھی اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ یہ مچھلیوں کو اتنی اندر سمندر کی تہہ میں رزق کون پہنچاتا ہے جو یہ اللہ ہے جو ان کو سمندر کی تہہ میں مچھلیوں کو رزق پہنچا رہا ہے جو اللہ مچھلیوں کو رزق دے رہا ہے کیا وہ اللہ پیارے نبی کی امت کو رزق نہیں دے گا رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے رزق کے معاملے میں کبھی بھی اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے بہت سے لوگ اپنے بیجنس پر چالاکی کے ساتھ بیجنس کرتے ہیں جھوٹ بول کر بیجنس کرتے ہیں دھوکہ دے کر بیجنس کرتے ہیں عیب بتائے بغیر مال بیشتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القاسب حبیب اللہ حلال روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے صرف قرآن پڑھنے والے نہیں صرف ذکر کرنے والے نہیں صرف اللہ کے راستے میں وقت لگانے والے نہیں وہ لوگ تو ہی لیکن یوں فرمایا حلال روزی کمانے والا بھی اللہ کا دوست ہے اور حلال روزی جو کمائے اس کا کتنا اوچا مقام بتایا یوں فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء پیارے نبی تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العربی والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا انبیاء کے ساتھ ہوگا وہ تاجر جو اپنی تجارت میں سچ بولتا ہو جھوٹ نہ بولتا ہو وہ تاجر جو اپنی تجارت میں امانت دار ہو تجارت کرنا منع نہیں ہے تجارت کرنی ہے لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے پیارے نبی کے طریقوں پر چلتے ہوئے گھراہ کے ساتھ برا سلوک نہیں حسن سلوک اخلاق اور دینی ماحول کے ساتھ نماز کے وقت میں نماز اور زکاة کے وقت میں زکاة اور حج کے وقت میں حج غریبوں یتیموں بیواؤں مسکینوں مجبوروں پریشان حالوں اور لاچاروں کی مدد اللہ کو راضی رکھتے ہوئے اگر کوئی بجنس کرے گا انشاءاللہ اس بجنس کی برکت سے اللہ اس کو حلال روزی بھی دیں گے اللہ اس کو اپنا دوست بھی بنائیں گے اور اللہ قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء صدیقین اور شہدہ کے ساتھ بھی کریں گے اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ بجنس کریں گے اسلامی طریقے پر بجنس کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی طرز پر بجنس کرنے کی توفیق عطا فرمائے یوں فرمایا دن میں رزق کو تلاش کرو دن میں رزق کو تلاش کرو اور رات میں رزق دینے والے کو تلاش کرو کہ کون ہے جو رزق دیتا ہے خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں اے انسان تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں اڑا جا آسمان میں یا پھر لگا غوتا سمندر میں تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو ملتا نہیں تو ایک یہ چیز سمندر کی تہمے بہت میں نے غور کیا اللہ کی عجیب اور غریب قدرت دیکھی اس کے عجیب اور غریب نظارے دیکھیں انشاءاللہ وہ لوگ جب آئیں گے وہ سبمرین کے اس وقت آپ دیکھو گے کہ اللہ کی کسی عجیب اور غریب قدرت ہے ہم تو سمجھتے ہیں جو کچھ ہے وہ زمین کے اوپر ہی ہے لیکن زمین کے نیجے بھی بہت کچھ ہے سمندر کی تہمے بھی بہت کچھ ہے اور اگر آخرت کی تیاری کر لینا تو انشاءاللہ قبر میں بھی بہت کچھ ہے انشاءاللہ مزائی مزا ہے انشاءاللہ قبر میں پھر ہمیں کوئی ٹینشن نہیں یوں فرمایا موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے کیا تحفہ ہے یوں فرمایا مومن تو اللہ کو رازی کر کے گیا ہے نا اب تجھے کوئی ٹینشن نہیں سوگر نہیں پریسر نہیں ہارڈ کی تکلیف نہیں بیماری نہیں کمانا نہیں کھانا نہیں واشروم میں جانا نہیں کوئی ٹینشن نہیں اب تجھے مزے ہے ہاں قبر بھی کہتی ہے میرے پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں تُو مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے ہمارا یہ دوسرا دن بھی مکمل ہوا تیسرے دن ایک اور ساتھی آئے کہا مولانا ایک جگہ چلنا ہے یہ بھی بڑی خوبصورت جگہ ہے اللہ کی قدرت کا عجیب اور غریب نظارہ ہے ہم لوگ ساتھ میں گئے تو میں راستے میں ان کے ساتھ کسی سفر میں کچھ باتیں ہوئی تو میں ایموشنل ہو گیا انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا میری زندگی کی عجیب داستان ہے میں نے کہا کیا داستان ہے میں نے میری لائف میں پہلی مرتبہ اپنی ماں کو تیس سال کے بعد دیکھا تیس سال کے بعد میں نے بولا اچھا ہم بلے شور میں رہتے تھے بولے چھ مہینے ہوئے تھے میری پیدائش کو اور امی ابو کی کچھ آپس میں بات ہو گئی مگجماری ہو گئی لڑائی ہو گئی دونوں جدہ ہو گئے اللہ تعالیٰ تقدیر کی برائی سے ہماری حفاظت فرمائی تقدیر کی برائی سے ہماری حفاظت فرمائی ہمیں کیا پتا ہم تو ماباب کی محبتوں میں رہے ان کی آغوش میں رہے ان کے پیار میں رہے وہ کہنے لگے مولانا میں تو چھوٹا تھا اب میں کس کے پاس جاؤں ابو نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا تو میری فوئی میں اور میری بہن تھی بولے میری فوئی کے ساتھ ہم رہنے لگے میرے امی نے بہت چاہا کہ ہم ان کے پاس جائیں لیکن چونکہ مجھے دیا نہیں گیا پھر ہمیں باہر سے دودھ پلایا گیا اور اس طرح ہماری زندگی گزری مولانا جب میں چھ سات سال کا ہوا تو میرے ساتھ جو دوست لوگ کھیلتے تھے اس میں ایک شخص کی میرے سے ملاقات کروائی کہ یہ میرے بچپن کے دوست تو ہم لوگ جب کھیلتے تھے اس وقت تو ہم کو ماں یاد نہیں آتی تھی پھر جب کھیلنا ہمارا ختم ہوتا تھا تو یہ میرے دوست ان کی امی باہر ہوتی تھی ان کو کہتے تھے امی 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 مجھے کھانا دو تو یہ سن کر میں اپنے گھر آکے رونے لگتا تھا کہ ان کی امی ہے ان کو کھانا دیتی ہے ایک آش میری امی ہوتی آج میں بھی ان کے پاس بیٹا اور ان کو دیکھتا اور ان کا پیار حاصل کرتا اور امی کے ہاتھ سے کھانا کھاتا میں نے کہا پھر کیا کرتے تھے روتے رو کے کچھ کر تو سکتے نہیں تھے چھوٹے تھے ہمارے پاس زیادہ کوئی سمجھ نہیں تھی زیادہ کوئی نولیج نہیں تھی اس کے بعد مولانا میں اپنی فوئی کے پاس جاتا اور فوئی سے کہتا کہ آپ مجھے کھانا دو زندگی گزرنے لگی دین گزرتے گئے بڑے ہو گئے پندرہ سال کی عمر ہوئی بیس سال تئیس سال ہوئے میں نے کہا آپ کی امی کہا تھی کہ میری ماں یوکے میں تھی اور خط سے ان سے کانٹیکٹ تھا پانچھے مہینے میں ایک خط میرا جاتا پانچھے مہینے میں ایک خط ان کا مجھے آتا خط میں کیا ہوتا کہ امی آپ کیسے ہو اچھے ہو اور وہ خط میں یہ ہوتا کہ بیٹا میں اچھی ہوں تو کیسا ہے یہ خط ہوتا تھا لیکن وہ ماں کی محبت وہ ماں کا پی آر وہ ماں کی ممتہ چونکہ جو بچپنے کی عمر ہوتی ہے نا وہ تو ماں کے ساتھ رہنے کی ہوتی ہے اب وہ تو باہر ہوتے ہیں تئیس سال کے بعد جب میں یوکے گیا تو میری بہن کے ساتھ میرا امی رہتے تھے اس وقت تو میں نے کہا کہ امی کو بتایا جائے تو بہن نے کہا نا سرپرائز رکھتے امی کو بتاتے نہیں جب تجھے تئیس سال تک دیکھا تو دو تین دن اور صبر کر لے امی کو کچھ پتا نہیں مولانا جب میں یوکے پہنچا میری ماں سے دیکھنے کے لیے میری ماں کو دیکھنے کے لیے میں بے چین تھا میں بے قرار تھا میں تڑپتا تھا تو جب میں اپنی بہن کے گھر پہ پہنچا تو مجھے پتا تھا کہ امی سے ملنے جا رہا ہوں میری ماں کو نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا آ رہا ہے جب چھ مہینہ کا تھا اس وقت میری ماں نے مجھے دیکھا تھا پھر میری ماں نے مجھے نہیں دیکھا تھا اور میں نے تو کبھی بھی اپنی ماں کو دیکھا نہیں تھا مجھے تو کچھ یاد نہیں جب میں اندر گیا تو میری بہن نے کہا امی امی ابھی جو دروازے پہ جو شخص آیا ہے نا وہ آپ کا بیٹا ہے تو جیسے میں ایک دم سامنے آ گیا تو میری ماں زور سے چلہ اٹھی اور کہنے لگی وہ میرا بیٹا آ گیا میرا بیٹا آ گیا میرا لال آ گیا پھر جو میری ماں میرے گلے مل کے روئی ہے مولانا اللہ اکبر کبیرہ تو ہم تو ایسے لوگ ہیں ہم نے اپنی ماں کو کیا بتائیں تئیس سال کے بعد پہلی مرتبہ دیکھا اللہ اکبر اور ہم تو بہاروں میں آج تو انسان تھوڑا سا بڑا ہو جائے ماں باپ کے سامنے زبان کی طاقت کو آزماتا ہے ان کے سامنے بولتا ہے ان کے مقابلہ کرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا انہوں نے قرماری دیئے جس ماں نے نو مئینے پیٹ میں رکھا ہو دھائی سال دودھ پلایا ہو زندگی ور دعاوں میں رکھا ہو اس ماں کے سامنے بولنا اس ماں کا مقابلہ کرنا اس ماں کو یوں کہنا کہ تجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ابھی دو دن پہلے ایک شخص میرے پاس آیا ناؤساری میں مجھے آکے کہتا ہے ایک شخص کی ماں نے مجھ سے یوں کہلوایا کہ میرا بیٹا جو آپ سے ملتا جھلتا رہتا ہے وہ میرے سامنے بولتا ہے کبھی میرے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے مولانا کو کہنا اس کو سمجھائے ابھی رمضان کا مئینہ ہے اگر ماں کے سامنے بولے گا اور ہاتھ اٹھائے گا تو کیا اس کا حشر ہوگا کیسے اس کا رمضان وصل ہو جس کے ماں باپ موجود ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت نہ بنا لے اس کی مغفرت نہ ہو جائے اس کے لیے کتنی سخت تطریم بددعا کی گئی رمضان کے مہینے میں بھائی جن کے ماں باپ نہیں ہے وہ تو عیسال سواب کرے ایک شخص کی امی کا انتقال ہو گیا وہ یوں کہنے لگے اگر تمہاری ماں موجود ہو تو اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو پجے تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے ایک شخص کے ابو کا انتقال ہو گیا وہ یوں کہنے لگے اگر تمہارے ابو تمہیں بلائیں تو فوراں حاضر ہو جایا کرو میرے کان میرے والد کی آواز میں میرا نام سننے کے لیے ترس چکے ایک چھوٹا بچہ تھا اسکول جاتا تھا اس کے ابو کا انتقال ہو گیا اس کو تقریباً چھ سات مہینے کے قریب گزرے ہوں گیا اسکول سے کہا آئندہ کل فیس لے کر آنا پندرہ سو روپے ورنہ آپ کو اسکول سے نکال دیا جائے گا آپ کو کئی دفعہ ورننگ دی گئی وہ بچہ اپنی ماں سے جا کے کہتا ہے امی امی اسکول سے پندرہ سو روپے منگوائے ہیں ایسا کہا ہے اگر تو آئندہ کل یہ فیس اور پیسے نہ لیا تو تجھے اسکول سے نکال دیا جائے گا ماں نے کہا بیٹا تجھے معلوم ہے تیری ماں غریب عورت ہے میں بیمار سی رہنے لگی ہوں میرے پاس تو کچھ رقم نہیں ہے وہ بچہ رونے لگا ماں نے کہا کہ قبرستان کا گیٹ سامنے ہی ہے تیرہ اببو کی قبر بھی قریب میں ہے آج تک تو تجھے تیرہ اببو ہی دیتے تھے نا تو یہاں میرے پاس رو کے کیا فائدہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں جا تیرہ اببو سے جا کے کہ وہ شاید تجھے دے دے اب ماں نے تو ایسا ہی کہہ دیا کہ یہاں رو رہا ہے تڑپ رہا ہے ان کو بھی اپنے شوہر کی یاد آ رہی ہے وہ بچہ یوں سمجھا کہ میری ماں بلکل صحیح کہہ رہی ہے ابھی میری اببو سے ملاقات ہو جائے گی اور اببو مجھے فیس کے پیسے دے دیں گے وہی یونیفارم میں اور دفتر بھرائے ہوئے اپنے اببو کی قبر پہ جاتا ہے اور دو تین دفعے سے ٹھپ ٹھپاتا ہے کہتا ہے اببو 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 اسکول سے پندرہ سو روپے فیس منگوائی ہے اور یوں کہا ہے اگر آئندہ کل تو نہ لایا تو تجھے اسکول سے نکال دیا جائے گا امی بیمار اسی رہنے لگی ہے امی کے پاس پیسے نہیں ہے ماں نے کہا جا تر اببو کے پاس جا کے لے کر آ اببو آپ نے ابھی تک میری فیس بھری تھی نا پلیز آپ مجھے پندرہ سو روپے دے دو تاکہ میری فیس اندر میں بھر دوں اس بچے کو کیا پتا ایک مرتبہ کوئی چلا جائے تو پھر عام طور پر اندر سے آواز آتی نہیں ہے اس نے ایک دفعہ کہا دو دفعہ کہا اس کو یقین ہو گیا کہ اب مجھے فیس کے پیسے ملنے والے نہیں ہیں وہ قبر پہ بیٹ گیا اور نیچے اس موں کر کے وہ رونے لگا اللہ کی مدد آگئی اللہ تعالیٰ تو بڑے قریم ہے بڑے رحیم ہے ہر ایک کے دکھ درد کو جانتے ہیں قریب میں ایک شخص کھڑے تھے وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور اس بچے کی ٹوٹی فوٹی باتیں سن رہے تھے وہ دوڑ کر کے آئے بچے کے آسو کو صاف کیا اور کہا بیٹا بیٹا تیرے ابو نے تیرے پندرہ سو روپے بھیجوائے ہیں یہ لے تیرے پندرہ سو روپے وہ ابو نے نہیں بھیجے تھے وہ دل بڑا رکھنے کے لیے اس کا جیب سے پندرہ سو روپے نکال کر دیے اچھا اچھا انکل انکل میرے ابو نے بھیجے ہیں وہ دوڑتا دوڑتا اچھلتا کودتا اپنے گھر کی طرف گیا اور ماں سے جا کے کہتا ہے امی 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 ابو نے مجھے پندرہ سو روپے دے دیے امی امی ابو نے مجھے پندرہ سو روپے دے دیے جب یہ واقعہ میں نے دیکھا نا اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ یار ہماری بچپن میں ہم کو مدرسے بھیجا اسکول بھیجا ٹیوشن بھیجا ہماری فیصے ادا کی ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں ان کو پوچھو جو بیچارے یتیم ہو چکے ہیں ان کو پوچھو جن کے باپ نہیں ہے ان کو جب ملتے ہیں نا تب پتا چلتا ہے کہ ان حضرات کی زندگیاں کتنی تلخ ہوتی ہے میں گرینڈا کے سفر میں تھا کھانے بیٹھنے والے تھے ایک بچہ میرے پاس آیا بڑا خوبصورت آٹھ سال کی عمر تھی دادا نے کہا مولانا یہ میرا پوتا ہے دو ہزار اکیس میں اس کے ابو کا انتقال ہو گیا چھوٹا ہے آٹھ سال کا اس وقت میرا دل اتنا دکھ رہا تھا اس پاس سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہر کوئی بچہ بات کر رہا تھا ابو ابو کر کے اس کے چچا ہی تھے ابو ابو کر کے سب بچے بات کر رہے تھے اور یہ بچہ اس سے نیچے دیکھ کے میرے بازوں میں بیٹھا ہوا اللہ اکبر کبیرہ اس کو دیکھ کے کھانے کا مزا بھی چھلا گیا اور دل بھی ٹوڑ گیا کہ کیسے یتیم بچے بچارے ان کے ابو نہیں ہے آٹھ سال کی عمر ہے ابو کے پیار سے محروم ہے کہا مولانا ان کی ماں بھی ہے عالمہ ہے دعا کرنا وہ گرینڈا میں بڑا اچھا کام کرتی ہے سب کو پڑھاتی ہے دل سے دعا بھی نکلی اور اس بچے کو دیکھ کر کھانے سے بھی دل اچھاٹ ہو گیا اور سوچا ہم تو گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی اتنی بڑی نعمت سے محروم ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں جب ہم کہیں جاتے ہیں ایسے لوگوں سے ملتے ہیں دیکھتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ واقعیتا ہم بہت بہاروں میں ہیں تو اس موقع پر میں ایک دل سے درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ جن کے والدین موجود ہیں وہ تو ان کی خدمت کریں ان کو ان کی قدر کریں ان کا عدب کریں ان کی دعائیں لیں اپنی دنیا آخرت بنائیں ان کی دعا لینے پہ اللہ اتنا دے گا نا اللہ مالا مال کرے گا دنیا بھی بنائے گا آخرت بھی بنائے گا ان کے سامنے نہ بولے ان کی غلطیوں کو معاف کریں ان کو درگزر کریں ان کا عدب کریں ان کا احترام کریں ان کے جوتے سیدھے کریں ان کے آگے نہ چلیں ان سے پہلے نہ بیٹھیں دسترخان پر گوشت کی بوٹی اچھی ہو پہلے اپنے ابو کو دیں اپنی امی کو دیں ان کے فرما بردار بن کے زندگی گزاریں یہ ہمارے سب سے بڑے شیخ ہے ہمارے ابو ہمارے لیے بائزید مستامی جیسے ہیں اور ہماری ماں ہمارے لیے رابیہ بسریہ جیسی ہیں یہ دعا کرے گی ان کی دعائیں ڈائریک جائے گی عرش تکرائے گی اور اگر یہ ناراض ہوں گے اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو اللہ خوش ہے یا ناراض ہے فرمایا تیرے ماں باپ کو دیکھ لے اگر وہ خوش ہے تو تجھ سے اللہ بھی خوش ہے اور اگر وہ ناراض ہے تو تجھ سے اللہ بھی ناراض ہے پھر الحمدللہ آگے سب پروگرام چلتے رہے مجلی سے چلتی رہی اور مدرسے کا سالانہ جلسہ آیا چھوٹے چھوٹے بچے اس سے پروگرام پیش کرنے لگے اور دینی محول بڑا اچھا تھا ایک مولانا سے ملاقات ہوئی میں نے کہا مولانا کیسا چل رہا ہے کہنے لگے مولانا اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا احسان ہے اللہ کا فضل ہے میرا تو کام ہو گیا میں نے بولا کیا کام ہو گیا میری اہلیہ جو ہے نا وہ عالمہ ہے اور وہ بہت نیک اور دیندار ہے مولانا اس کے آنے سے میرا گھر تو جندت جیسا ہو گیا وہ میرے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے موقع موقع کی دعائیں پڑھاتی ہے مکتب وہ خود ہی پڑھا دیتی ہے میں نے کہا آپ کے بچے بولے میری دو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ دونوں چھوٹی چھوٹی بچی اس کی ماں کے پاس ہی حافظہ ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ مجھے اس وقت تاجب ہوا کہ دیکھو یہ بارباروز ہے اتنا دور ہے ویسٹنڈیس میں ہے سینٹرل امریکہ میں ہے ہندوستان سے اتنا دور ہے اور ان کے گھروں کا ماحول دیکھو کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی بچے کو ماں دی ایک آش یاد رکھنا پھلدار درخت میں پھل ہی آتے ہیں کاٹے والے درخت پر کاٹے ہی آتے ہیں ہم تو اگر صحیح معنیوں میں نہ کچھ کر سکے اپنے بچوں کو تو کچھ بنا لے وہ تو حافظہ علیمہ بنا دے کل کو ان کی اولادیں تو نیک ہو ہمارے پوتے نوا سے تو کہیں کہ ہمارے امی ابو نیک تھے دندار تھے بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں بچے تو وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ماں باپ نیک ہوتے ہیں سجدے کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے دیڑ دیڑ سال کی عمر والے بچے گھر میں سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں گھر کے ماحول کا اتنا زبردست اثر ہوتا ہے اللہ کرے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں بڑے ہونے کے بعد پھر بات نہیں بنتی درخت کی شاخ چھوٹی ہونا جس طرف مڑاؤ اس طرف مڑ جاتی ہے بڑے ہونے کے بعد مڑا نہیں کرتی ہمارے بچے چھوٹے ہیں ابھی حافظ بناو حافظ بن جائیں گے عالم بن جائیں گے کاری بناو کاری بن جائیں گے مفتی بناو مفتی بن جائیں گے ابھی جو بنانا چاہیں انشاءاللہ یہ بن جائیں گے ورنہ کل کو بڑے ہو کر کے جب وہ مضبوط درخت بن جائیں گے پھر وہ عام طور پر کسی کی بات میں آتے ہیں نہیں اللہ کرے کہ پھر وہ تبلیغ والوں کے ہاتھ میں لگ جائیں اور وہ کوئی اللہ کے راستے میں چلے جائیں تب جا کے ان بچوں کی اچھی تربیت ہوتی ہے اور دل بہت خوش ہوا وہاں مسجد میں گئے پہلے ہی دن تو ماشاءاللہ انگلینڈ کی جماعت تھی یوکے کی جماعت تھی تو وہ جماعت والوں کی باتیں سنی بڑی قربانی دے کے جماعت آئی تھی اور بڑا زبردست کام کر رہی تھی اور پتا چلا کہ یہ جماعت جائے گی یوکے کی ابھی دوسری جماعت آئے گی تو تیسرے دن میں ان کی مسجدوار جماعت میں بیٹھا ماشاءاللہ سارے لوگ لکھا رہے اتنی ملاقات کی وہ کیرہ اتنی ملاقات کی وہ کیرہ اتنی ملاقات کی میں نے کہا دیکھو یہ یہاں پر ہے کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں بیزی لائف ہے باوجود یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کے پاس اللہ کے لیے وقت ہے اسی لیے یہاں کا اتنا اچھا محول بنا ہوا ہے میں نے پوشا میں نے کہا کہ یہاں سے بھی کوئی جماعت ہے آپ کے یہاں سے کہا ہاں مولانا ابھی دس رمضان سے ہمارے یہاں سے بھی چلے کی جماعت جائے گی میں نے کہا تین دن کی جماعتیں جاتی رہتی ہے بہت ساتھی ملاقات کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور بہت عجیب اور غریب ان کی محنت ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزوں لوگ کہاں کہاں جا کر کے اللہ کے دین کی محنت کرتے ہیں سارے مسائل کا آسان حل بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل ہم مسجد وار جماعت میں نہیں بیٹیں گے مسجد وار جماعت تو بیٹھے گی اپنا کام کرے گی ہم گشتوں میں نہیں جائیں گے گشت روپنے والا نہیں ہے گشت تو ہوتا رہے گا ہم جماعت میں نہیں جائیں گے ہمارا اپنا نقصان ہے جماعت تو جاتی رہے گی لوگ جائیں گے نمازوں میں شریک ہوں گے تحجد اشراک چاش اوابین پڑھیں گے تحجد میں اٹھ کر رویں گے اللہ کے سامنے چار گھنٹے تعلیم میں بیٹھیں گے ایمان اور یقین کا مذاکرہ ہوگا اللہ ہی سے ہوتا ہے اللہ ہی کرتے ہیں جانے والے جا رہے ہیں اپنی آخرت بنا رہے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا دس تبلیغ کے ذمہ دار مجھے ملتے ہیں اس میں چھے کے بچے حافظ عالم ہوتے ہیں وہ دل پہ جو چوٹ لگتی ہے نا کہ میں کچھ نہ کر سکا اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا پھر وہ اپنے بچوں کو نیک اور دندار بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پورے مجمع سے یہ اس آجیز کی ایک درخواست ہے آپ کو جو مسجد بھی لگتی ہو جو آن لائن سن رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے آپ کو اللہ کا واسطہ آپ اپنی مسجد وار جماعت میں بیڑ جائیں اس کے ایک میمبر بن جائیں اس کے ایک ساتھی بن جائیں تبلیغ میں نہ کوئی خرچہ ہے نہ کوئی چرچہ ہے نہ کوئی اس کا پرچہ ہے اور یہ تو اللہ سے جوڑنے والی ایک جماعت ہے اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑے ہر کوئی اپنی طرف بلا رہا ہے ہر دکان والا اپنی دکان کی طرف بلا رہا ہے ہر بجنس والا اپنے بجنس کی طرف بلا رہا ہے اس کی تھیلی بتا رہی ہے اس کا کارڈ بتا رہا ہے اس کی دکان کا بورڈ بتا رہا ہے اس کے گھران کے ساتھ کے اخلاق بتا رہے ہیں ہر آدمی اپنے بجنس کی طرف اور اپنی طرف بلا رہا ہے اللہ کرے کچھ لوگ ایسے بھی ہو جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں اللہ کے دین کی طرف بلائیں اور اللہ راضی ہو جائیں اس کی کوشش کریں ایک جگہ ہمارا مستورات میں بیان ہوا اس کے بعد ناشتے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا مولانا کیسا چل رہا ہے بولے الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے یہاں ایک الفلا اسکول چل رہی ہے ابھی جو آپ مستورات کا جو پروگرام ہوا وہ الفلا میں ہوا ابھی ایک نئی اسکول بنائی ہے الفلا مسلمانوں کی پڑی اسکول ہے ماشاءاللہ بچے اپنے وقت پر آتے ہیں اور بچیاں اپنے وقت پر آتی ہیں وہاں مدرسہ بھی چلتا ہے اسکول بھی چل رہا ہے میں نے کہا مولانا میں ایک بار سمجھ جان سکتا ہوں کہنے لگے وہ کیا آپ ماشاءاللہ کہاں سے آئے ہم تو آئے تو انڈیا سے تھے میں نے کہا کہ یہ آپ کے یہاں ماحول کیسے بنا آپ کے گھر میں دینداری کیسے آئی آپ علم کیسے بنے آپ تو کہتے ہو کہ ہماری پیدائش بھی یہاں کی ہے تو آپ کو کس نے بولا علم بننے کا اور آپ وہاں سے اتنا خرچ کر کے آپ یہاں تک آئے چونکہ ویسٹنڈیز جانا ہو اور یہ پورا گھوم کے جانا ہو تو ٹکٹ ڈھائی لاکھ روپے ہوتی ہے اب بچے کو ہر سال بھیجنا بلانا اور پورے سال کا ان کا خرچہ ہماری طرح تھوڑی کہ بچہ ڈابیل پڑھ رہا ہے اور مینے کی فیس چار آٹھ ہزار روپے کچھ پتہ ہی نہیں اور یہی بچہ اگر یونیورسٹی میں جائے تو اسکول میں جائے تو پچگنی پڑھنے کے لیے جائے تو پانچ پانچ لاکھ روپے ہوتے لیکن شوق سے لوگ وہاں پڑھاتے ہیں اور یہاں دین اتنی حسانی سے مل رہا ہے کوئی خرچہ نہیں کوئی ٹینشن نہیں اور مدرسے والے کچھ مطالبہ نہیں کرتے ہزار میں سے سات سو بچے بیچارے وہ تو فری میں پڑھ رہے ہوتے جو زکاة وغیرہ کے حق دار ہوتے اور جو فیس دینے والے ہوتے وہ بھی کتنی فیس دے دیتے چار آٹھ ہزار روپے یہ کیا فیس ہے چار آٹھ ہزار روپے پورے سال رہنا کھانا مدرسے کا لائٹ بیل استعمال کرنا پنکھا استعمال کرنا مدرسے کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اور مدرسے کی چائی پینا اور کیا نہیں ہوتا ہے آج چار آٹھ ہزار روپے میں کیا آتا ہے آج اتنا آسان موقع ہے لیکن دل دکھتا ہے مدرسے میں جاتے ہیں پوچھتے ہیں کتنے بچے تین سو بچے اپنے گجرات کے کتنے بچے مولانا دس باقی سب کہاں کے بچے ہیں مولانا ما شاء اللہ سب بحار کے بچے ہیں بنگال کے بچے ہیں اچھی بات نہیں ہے میں کہاں بہت اچھی بات ہے وہاں والوں کے اندر طلب ہے اللہ ان کے ماباب کو جزائے خیر عطا فرمائے دل دکھتا ہے مولانا پہلے اپنے گجرات کے بہت بچے آتے تھے مولانا لیکن اب کیا کریں اب بچے بہت کم آ رہے ہیں دل دکھتا ہے دل روتا ہے دو تین مدرسے کو چھوڑ کر جہاں بھی چلے جاتے ہیں اس لیے بھائی ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارے بچے مدرسے میں جائیں ہمارے بچے پڑیں یہ فیکٹریہ ہیں مدرسے بعض فیکٹریوں میں جھوتے تیار ہوتے بعضوں میں کپڑے تیار ہوتے بعضوں میں چشمے کی فریم تیار ہوتی ہے یہ مدارس وہ جگہ ہیں یہاں انسان کو انسان بنایا جاتا ہے حفاظ تیار ہوتے علماء تیار ہوتے مشایخ تیار ہوتے مفسرین محدفین فقہا واعزین مقردین اللہ والے کتابیں لکھنے والے فضائل اعمال لکھنے والے یہ کہاں سے تیار ہوئے مدرسے سے حضرت جی مولانا علیہ صاحب کہاں کا پروڈے کے مدرسے کا مولانا یوسف صاحب کہاں کا پروڈے کے مدرسے کا مولانا عمر صاحب پالنپوری کہاں سے ہمیں یہ ملے فرمایا کہ مدرسے سے ملے اللہ اکبر کبیرہ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت لالی کا تذکرہ آیا تو ایک بات عرض کروں ان کی برکت سے آج باربا دوس میں الحمدللہ دین کی فضائے ہیں دین کا اتنا بہترین ماحول ہیں اتنی مسجدیں ہیں اتنے مدرسے ہیں ہر بچہ اسلامی لباس میں نظر آ رہا ہے یہ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری دامت برکاتوں اللہ تعالی ان کی عمر لمبی کرے سو سال کے اوپر کی عمر ہے تو یہاں سے میں جا رہا تھا تو بہت سی گائیڈ لائن مجھے صورت کی جو جماعت تھی میرے خسر وغیرہ یہاں موجود بھی ہے تو ان سے ہمیں پوری گائیڈ لائن ملی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ یوسف بھائی سے ملاقات مولانا یوسف صاحب سے ملاقات ضرور کرنا تو میں نے سوچا کہ میرا یہاں آنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو تبلیغ ہے وہ تو دین کا کام ہے وہ تو خود اللہ سے جھوڑنا اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جھوڑنا ہے آٹڈس مجلی سے ہے میں گھومنے کے لئے تو نہیں آیا ہوں وہ تو عرضی طور پر ہے ساری قدرت دیکھنا کیوں نہ میں پہلے ہی دن ان سے ملاقات کروں اور ان سے سب معلوم کروں کہ باربادوس میں یہ دینی محول کیسے آیا انہوں جب میں گیا وہ بیٹھے ان کے چہرے پہ ایک بڑی نورانیت ان سے میری ملاقات ہوئی جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا کہ حضرت باربادوس میں دینی محول کیسے آیا انہوں نے کہا نیرے کی برکت سے آیا میں نے بولا کیا نیرہ آتا ہے نیرہ آپ کے یہاں اس کی برکت سے باربادوس میں دینی محول قائم ہوا میں نے بولا نیرے کی کیسے برکت ہو گئی کہنے لگے کہ میں ڈابیل میں پڑھا ہوا تھا عالم بنا تھا ڈابیل میں پڑھا رہا تھا تبلیغ کے کام کو جانتا نہیں تھا اور کچھ بیان ہوگا تو میں نے میرے دوست کو کہا نیرہ تو کبھی اور بھی پی لیں گے تھوڑا بیان سن لیتے بعد میں چلے جائیں گے مولانا تھوڑا بیان کیا سنتا انہوں نے جو بیان کیا اور صحابہ کی جو قربانی بیان کی کہ صحابہ نے جو اللہ کے دین کے خاطر قربانی پوری لیا ہوں حضرت میں تو نیرہ پینے آیا تھا آپ تھوڑا موقع دیجئے میں گھر جاتا ہوں اپنا سامان وغیرہ لے کر آتا ہوں پھر انہوں نے اپنی جو ساری داستان سنائی مولانا یہ ہو گیا وقت لگ گیا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت علی کی صحبت ملی پھر میں مجھے کہا کہ آپ کا جببہ اتار دو کوٹ پین میں آجاؤ داڑی نکال دو میں نے کیوں آپ سے پہلے تینوں مولانا آئے ان کی بڑی صلاحیت تھی وہ بھی کوٹ پین 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 رہے ان کا بھی یہ حال ہے یہاں تو آپ کو یہ ماحول میں رہنا ہو تو پھر آپ کو کوٹ پین 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 مجھے تو حضرت جی کی بات یاد آئی مجھے کہا تھا جو مرضی حالات آجائے تو اللہ کے دین کو پہلے نمبر پر رکھنا ایک وقت آئے گا اللہ تجھ سے کام لے گا مولانا میں جمع رہا اللہ سے دعا کرتا رہا محنت اللہ وہ کوشش کے نتیجے میں اللہ تعالی نے وہ کوشش میری رنگ لائے اور آج جو آپ محول دیکھ رہے یہ جو فیضہ سجی ہوئی ہے کون سا اللہ والا ہے جس کی باربار دوس میں آمد نہیں ہوتی انہوں نے مجھے نام گنا پوری فہرز گنا یہ اللہ والا آتے یہ یہ آتے ہیں یہ آتے ہیں یہ حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب آئے یہ مفتی تقی عثمانی صاحب آئے یہ مفتی رفی عثمانی صاحب آئے یہ فلا مزرگ آئے یہ حضرت مولانا منظور صاحب مینگل آئے حضرت مفتی احمد خان قریص صاحب دو دفعہ آئے اور یہ مزرگ اتنی مرتبہ آئے اور یہ مزرگ اتنی مرتبہ آئے حافظ پتل صاحب تین مرتبہ آتے تھے میں سن کے حیرت میں رہ گیا میں نے کہا اتنے اللہ والوں کی یہاں آمد ہوتی ہے یہاں والوں کے اندر ایک طلب موجود ہے وہ اللہ والے آتے رہے ان کی باتوں کو ہم سنتے رہے ان کو ہم دیکھتے رہے الحمدللہ آج ہماری نسلیں ان کے جیسا بننے کے لئے تیار ہے اور مسجد میں سلام فیرنے کے بعد پیچھے دیکھنا ایک آدمی آپ کو کوٹ پٹلون میں نظر دی آئے گا سارے آدمی آپ کو اسلامی لباس میں ان کے چہرے پہ داڑی اور سر پہ ٹوپی اور سارے آپ کو شریعت اور سنت کی اتباع میں نظر آئیں گے اللہ کی شان میں سلام فیر کر دیکھتا تھا پیچھے دل بڑا ہو جاتا تھا لوگ پہلے سے مسجدوں میں آ جاتے تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ایسی فیکٹریوں میں کام کرتے تھے کہ ان کو وہ اپنا لباس پہننا پڑتا جب کریں گے اس کو کیا ہو گیا اور یہ کون آ گیا اللہ اکبر ایسا محول بنا ہوا تھا اللہ کرے یہ سب ہندوستان سے ہی گیا ہے یہی کی بہار ہے یہی کے مزرگان دین کی محنتیں ہیں اور وہ لوگ اتنے آگے نکل گئے مولانا یہاں تو جو بھی آتا ہے آہستہ آہستہ دیندار بن جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ کرے کہ ہمارے یہاں بھی ایسا شاندار اور نورانی محول ہو اور یہ مجمع بیٹنے والا تے کرے انشاءاللہ کوئی کرے نہ کرے میں اللہ کے دین کا کام کروں گا اب یہ واقعہ اسی سے جھڑا ہوا ہے جو الفلا اسکول والے مولانا سے جو میں بیٹھا ہوا تھا مستورات کے بیان کے بعد میں نے کہا مولانا آپ کی پیدائش یہاں کی آپ علم کیسے بنے آپ ہندوستان کیسے پڑھنے کے لئے گئے آپ کہتے ہیں کہ میں اشرفیہ میں پڑھا ہوں تو آپ کیسے گئے اشرفیہ میں صورت کیسے آئے آپ کہنے ڈاکٹر وقیل ہم یہ سب بن سکتے تھے یہ جو مولانا یوسف صاحب جن کے آپ ملاقات کر کے آئے میں نے کہا ہاں یہ 68 میں میرے ابو کو چلے ملے گئے بس پھر کیا تھا چلے میں جانا تھا مسجدوں میں سونا تھا چٹائیوں پہ سونا تھا تحجد میں اٹھ کے خدا کے سامنے رونا تھا وہ تعلیم اور ایمان اور یقین کے جو مزاگرے تھے اللہ ہی کرتے میرے ابو چلہ لگا کر کے آئے گھر بیٹھے مشورہ کیا دو بہن تو بڑی ہو چکی تھی ان کی شادی تقریبا ہونے والی تھی یا ہو گئی تھی ہم بارہوں میرے ربو نے ہم کو مدرسے میں بھیجا ہم بارہ بھائی بین جتنے تھے سب الحمدللہ ہم حافظ عالم ہوئے اور کوئی کس ملک میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا کام لے رہا ہے اور ان کی برکت سے سواب حضرت جی مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت رحمت رہا جائے یہ ریٹیل ہے اور تم سو آدمی کو پڑھتا کر دو یہ ہولسیل ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا پورے صورت کے امیر بنے پھر کیا ان کا جنازہ تھا کیا منظر تھا جب ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور ان کا جو چہرہ بتا رہے تھے ایک بزرگ نے کہا میں لائن میں کھڑا تھا میں جائی رہا تھا دیکھ رہا ساقی اللہ کے دین کی محنت والی ہے پھر کیا تھا میں گیا اور بڑی محبت کی نظر سے ان کو دیکھا کہ اللہ اکبر کبیرہ جہاں ان کو میں نے دیکھا اس سے پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اسی ہال میں میں منجبات کھانے میں میں نے کہا حضرت کچھ مجھے نصیحت کرو تو ان کا اتنا لوگوں سے پڑے لکھوں سے انپڑوں سے اور شہر والوں سے دیہات والوں سے سب کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا اور بہت کچھ بیٹا سیکھنے کا موقع ملے گا جب تو نے مجھے کہا نصیحت کرو اس وقت مجھے پتا چلا کہ ان کی گھٹی میں ماشاء اللہ دعوت تبلیغ کی مبارک محنا بھری ہوئی ہے اور بڑی شان سے دنیا سے گئے حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکات ہم ابھی گئے تھے نماز پڑھانے کے لئے حضرت ہی نماز پڑھانے والے تھے لیکن جیسے ہی حضرت مولانا احمد لارس صاحب دامت برکات آئے ذرا دھوم سے نکلے پتا چلے یہ کون جا رہا ہے یہ اللہ اس کے رسول کی دین کی محنت کرنے والا جا رہا ہے دین کی محنت آبادی کے لئے ہے بربادی کے لئے نہیں ہے میرے عزیزو پھر وہ الفلا والے کہنے لگے کہ ہمارے بھائی بین تو حافظ علم ہو ہے ابھی میرے سات بچے سات بچے الحمدللہ اس میں سے تقریباً پانچ حافظ علم ہو گئے میرا بیٹا بھی اسکول میں بہت ہوشیار تھا اسکول والے کہہ رہے تھے اس کو پڑھاؤ یہ بڑی پوش پڑھ جائے گا میں میرے اببہ کے پاس گئے اببہ ہندوستان بھیج دوں علم بنانے بہت بہت اچھا بچہ ہے ہوشیار ہے میرا دل کرتا ہے اس کو اسکول کے لائن سے کچھ پڑھ لے میں نے کہا اببہ ہم بھی تو ہوشیار تھے آپ نے ہم کو پڑھنے دیا تھا آپ نے ہم کو فائدہ ہوا ہم آپ دعا دیتے میرے اببہ مسکرائے وہ لے جائے اس کو بھی بھی دے الحبدالللہ ابھی میرے دو بچے بھی پڑھ رہے وہ بھی اب عالم ہو کر آئیں گے میرے اببو کہتے تھے بیٹا میں نے تمہارے لئے دنیا کے خاطر کوئی زیادہ چیز نہیں چھوڑی سرمایہ نہیں چھوڑا جو کماتا تھا وہ سب تمہاری پڑھائی میں لگا دیتا تھا بس تم بارہ کو میں حافظ عالم بن دی یہ میں نے سرمایہ چھوڑا اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ کوئی سمجھ دے اپنے بچوں کو پوتوں کو نواز کو ان کو دین سکھائے بچوں کو دین سکھاؤ دین بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا تو وہاں جو دینی ماحول دھر پہ سنے جاتے ہیں اسی لئے ان کی مستورات کا ذہن تیار ہوا اور الحمدللہ ایک دینی محول اور ایک دینی فضا تیار ہوئی اس کے بعد ہمارا گرینیڈا کا سفر ہوا وہاں بھی اللہ کی عجیب اور غریب قدرت دیکھی ایسے ایسے نظارے دیکھیں جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ایک تو ہم نے کروز دیکھی جس میں تقریباً دو تین ہزار لوگ کے قریب سفر کرتے ہیں فکوی فائش ٹار ہوتل یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کروز سمندر کے اندر کھڑی ہے میں تو تھوڑی دیر تک دیکھتا رہا کہ اللہ اکبر کبیرہ یہ کس نے بنائی ہوگی اور کس نے اللہ نے اس کو کو کیسی صلاحیت دی کہ اتنا بڑا بھاری برخم بہاروں جیسا جہاز یہ پانی میں چل رہا ہے ایک پتھر ڈالو تو وہ نیچے چلا جاتا ہے اور اتنا بھاری برخم جہاز وہ سمندر میں چل رہا ہے شاید آپ نے سفر کیا ہوگا تو دیکھا ہوگا کبھی کبھار تو ایک ایک جہاز میں پانچ پانچ ہزار کارے ہوتی اور اتنا بھاری برخم لگتا ہے کہ یہ تو کبھی پانی کے اوپر چل ہی نہیں سکتا ایک پتھر ڈالو تو نیچے چلا جاتا ہے اللہ قرآن میں کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ یہ سمندروں میں جو پہاڑوں جیسے جہاز چلتے یہ اندر نہیں جاتے دوپتے نہیں کیا یہ دیکھ کے بھی اللہ کو نہیں پہچانتے کہ کوئی ہے خالی کوئی ہے مالک کوئی ہے پالدھار کوئی ہے شہنشاہ کوئی ہے بادشاہ اور وہ کون ہے وہ اللہ ہے تو وہاں کے پورے سفر کی کارگزاری کا خلاصہ یہ ہے کہ الحمدللہ ایک دینی ماحول دیکھنے کا موقع ملا وہاں کے مکتب کے جلسوں کو دیکھا وہاں کے بچوں کو اسلامی لباس میں دیکھا یہ دل بہت خوش ہوا ہمارے دس بچے کھیل رہے ہوتے ایک بچہ اسلامی لباس میں ہوتا کفنی پائیجا میں جب ٹوپی میں ایک دو بچے ہوتے آٹ بچے تو اپنی مستی میں مست ہوتے پتا نہیں چلتا کہ یہ مسلمانوں کے گھر کے بچے ہیں یہ کسی اور کے گھر کے بچے ہیں ارے یہ بچے چھوٹے ہیں ان کو اسلامی لباس ابھی سے پہناو کیا ہوگا اسلامی لباس انشاءاللہ ان کو کئی گناہوں سے بچا لے گا اور بڑے ہو کر ان کو اسلامی لباس کے پہندے کا شوق پیدا ہوگا پولیس والے اپنی وردی میں ملٹری والے اپنی وردی میں ہوتل کے ویٹر ہوتل کی وردی میں ہمارے بچے اسکول جائے تو اسکول کی وردی میں اور ہمارے بہت سے نوجوان غیروں کی وردی میں دل دکتا ہے اصل تو کارگزاری سنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں جو دینی محول دیکھا اللہ کرے وہ ہمارے قائم ہو اور ہم لوگ ساب مل کر کے نیت کرے عجیب اور غریب وہاں والوں کی مہمان نوازی وہاں والوں کے اخلاق اور وہاں کے جو کالے لوگ میں نے دیکھے نا اللہ اکبر کیا عجیب اخلاق اسلام میں جو چیزیں ہونی چاہیے صفائی وہ سب ان کے پاس صبح میں جس آدمی سے آپ ملو پانچ آدمی دس آدمی پانچ آدمی پندرہ آدمی بیس آدمی ہر کوئی کہے گا گوڈ مارننگ اپنے کے بھی اس کو بولنا ہے گوڈ مارنگ نہیں بولیں گے نا تو بازو والے اس وقت احساس ہوا کہ سلام تو ہمیں سکھایا تھا ہمیں آپس میں سلام کرنا تھا لیکن دیکھو یہ سارے طریقے انہوں نے لے لیے وہ اپنی زبان میں سلام کر رہا ہے اور اپنے انداز کے مطابق کر رہا ہے اور میرے عزیز اگر ان لوگوں کے اخلاق اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسے بہترین اخلاق عطا فرمائے ہمارے یہاں تو کوئی بھی کچھرا ہو کار کا شیشہ اتار کے ماشاء اللہ اس کو روڈ کے حوالے کر دیتے ہیں پیشے والے دیکھیں گے دیکھا جائے گا گاڑی صاف رکھنی ہے اور روڈ خراب رکھنا ہے اپنی آدمی کو لگا کہ یہ چیز میں باہر فیک ہو گاڑی چلا چلا ایک دب میرے پیچھے ارے مولانا رک جاؤ رک جاؤ میں نے بولا یہ چیز آپ باہر مت فیک نا ورنہ یہ پیچھے جو کالے لوگوں کی گاڑی چل رہی ہے نا ان کو افسوس ہوگا کہ مسلمان ایسے ہوتے ان کے اندر سفائی نہیں ہوتی میں کہ بھائی میں کچھرا نہیں فیک رہا ہوں باہر سے ہوا اچھی آ رہی ہے اس لیے میں نے شیشہ کھلا ہوا ہے لیکن میں نے آپ بتا دیا آپ کو پورے روڈ پر کوئی کچھرا نظر نہیں آئے گا دو دو گھنٹے ٹرافک میں کھڑے رہیں گے اور ایک ہون کی آواز نہیں آئے گی یہ سب سبر والے ہیں بیچارے ایک بار جو سورت کا سفر کر لے وہ سکتا ہے کلمہ بھی پڑھ لے ہون سن کے افریقہ کے ایک بزرگ تھے ہمارے ساتھ وہ سورت میں کہیں دو گھنٹے انہوں نے ٹرافک دیکھی اور ہون کی بھی روک دیتے ہیں میں نے بولا ہاں گھراک سے تو ہر ایک کو محبت ہوتی ہے اب ان کے گھراک تو راستے میں ہی ہوتے وہ تو جہاں موقع ملے وہاں روک دیتے ہیں تو کہنے لگے مولانا اگر ہمارے یہاں کالے لوگ یہ دیکھ لینا تو شاید بےہوش ہو جائے کہ گھاڑی چلتی کیسے ہے اور ٹکراتی بھی نہیں ہے اور کوئی آدمی یہاں سے آتا ہے ایسے کٹ مارتا ہے میں نے کہا حضرت بولے بیٹا یہ تو کوئی فرشتوں کا نظامی لگ رہا ہے اور جس نے صورت میں میں سمجھتا کہا بیٹا یہ دو گھنٹے میں جتنے ہون میں نے سنے نا یہ دو گھنٹے میں میری پوری لائف میں ہون میں نہیں سنے اور کسی کو جلدی ہے کام کیا ہے فری ہے لیکن جلدی بھی ہے سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے بیزی ہے کام بھی کچھ نہیں ہے اور جلدی بھی ہے بھائی اللہ تعالی ہمیں رافیق کے نیم سمجھ نے کی توفیق عطا فرمائے اس طرح بائیک پارک کرنا کسی کو تکلیف پہنچے یہ شریعت میں بہت بڑا گناہ ہے بہت سے لوگ بہت فانس سے لاتے اور ان کو کہا جائے بھائی ٹکر لگے گی تو نقصان ہوگا وہ بولتے شہید ہوں گے ڈائریک جنت میں ایسا نہیں ہے ایک مسئلہ سمجھو آپ ایک بائیک کی اسپیٹ اسی کی ہے شریعت اس کو اسی کے حد تک جائز سمجھ رہی ہے کہ اس روٹ پر شریعت کے مطابق اسی کی اسپیٹ پر چلنا چاہیے اگر وہ ایک سو پر چل رہا ہوں اور اس کا ایک سو ہو جائے یہ تو خود اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے خود کشی میں کیا ہوتا ہے انسان زبردستی مرتا ہے اور آپ کے یہاں تو بڑی اچھی بائیک چلاتے بہت الگ الگ نظار سورت میں بھی ہے لیکن سورت کے باہر ہو تو اللہ کی پدرس سورت کی بھی بیان کی جائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے ساری بات کا خلاصہ یہ ہے نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی مہمان نواز بنیں گے انشاءاللہ اور نیت کرو ہمارے دینی ماحول کو قائم کریں گے کسی اللہ والے سے بیت ہونا اور ان کی معمولات کی پابندی کرنا ایک چیز اور اپنی مسجد میں مسجد وار جماعت سے جڑ جانا ماشاءاللہ آپ مختلف جگہ سے آئے ہوئے تھوڑا سا دل پر لے لو کہ انشاءاللہ ہم لوگ کہیں بھی مسجد وار جماعت میں اپنی مسجد میں بیٹھیں گے اور ملاقات میں جائیں گے اور گشت میں جائیں گے اور اللہ کے دین کی محنت کریں گے ایک مولانا تو نوجوان تھے ان سے ملاقات ہوئی عجیب کئی سال ہو گئے اثر سے مسجد میں آتے تو عیشہ میں نکلتے میں نے کہا حضرت آپ اثر سے جاتے تو عیشہ میں نکلتے کہنے اکبر تو ابھی بھی ایسے لوگ وہاں پر بھی موجود ہیں اور عجیب اور غریب ایک دین کی محنت ہو رہی ہے یہ تھی وہاں کی کچھ خوبیاں کچھ باتیں کچھ بہاریں دینی ایک محول اور دینی ایک کلچر اور ان لوگوں کا ایک دین سے شوق اور اس طرح اللہ والو کی آمد یہ اس میں سے بہت کچھ الحمدلللہ صورت میں بھی ہو رہا ہے اور بھی ہمارے ساتھی اس کو دل پر لے لیں کہ انشاءاللہ اب ہم بھی اللہ کو رازی کریں گے گناہوں سے بچیں گے اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی اللہ دین کے خاطر سفر کرتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزا دیکھ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزا دیکھ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے بہت بہاروں میں ہم لوگ بہت بہاروں میں ہے حافظی مسجد والوں بہت راحت میں ہے میرین آکھوں نے دیکھا تھا گذشتہ رمضان میں نو ساری میں چھٹا روزہ تھا ایک مولانا کو ایٹک آیا تھا پورا گھر آگے پیچھے ہو گیا تھا دوسرے دن میں ہسپتال میں گیا تھا سب لوگ آئی سیو روم میں تھے ان کی فیمیلی باہر بیٹ کے ٹڑپ رہی تھی مولانا اندر ٹڑپ رہے تھے میں ان سے ملنے گیا وہ کہنے لگے مولانا مجھے کیا ہو گیا میری ترابی جا رہی ہے میرے روزے نہیں ہو رہے میرا سہری میں جیل میں گیا تھا ابھی یہ پچیس سال کا ہو گیا ابھی تک میں جیل میں ہوں پورا سال گزر جاتا ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے افتاری کا دسترخان سچتا ہے میری فیملی والے مجھے یاد کر کے بہت رو تھے مولانا بیس سال ہو گئے میری کوئی غلطی بھی نہیں تھی اس وقت میں نے ان کو دعا دی اور بہار آکے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے بہاروں میں رکھا ہے نعمتوں میں رکھا ہے اب ہمیں توبہ کی توفیق دے دے اور یوٹن لینے کی توفیق دے دے اور بیچارے وہ جیل میں ان اچھا موقع ہے رمضان کا مبارک مہینہ ہے رمضان کی بہت سنہری گڑیاں ہیں باہر کی بھی لائٹے بن کر دے تھا کہ تھوڑی قبر کی بھی یاد آئے لا الہ الا الہ لا الہ الا الہ 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 اللہ الہ اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ اللہ اللہ پڑھنا ہے اس تصور کے ساتھ کہ پورا بدن کہہ رہا ہے اللہ اللہ لوگ بڑے لوگوں کا نام مو بھر کے لیتے ہیں سب بڑوں سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے آنکھوں کو بن ہی رکھے ایک تصور کے ساتھ کہ میرا پورا بدن اللہ اللہ کہہ رہا ہے آج تو اللہ کو منع کر ہی جائیں گے یہاں سے کوئی ایک ساتھی باہر کی بھی لائٹ بن کر دیں پہلے پانچھے دفعہ میں پڑوں گا آپ آزو بازو آنے کو نہ دیکھنا شرمانہ نہیں لوگ گالی بولتے ہوئے نہیں شرماتے گانا گاتے ہوئے نہیں شرماتے گراہکوں کے ساتھ گھنٹوں بات کرتے ہوئے نہیں شرماتے ہم اللہ کو یاد کرتے ہوئے کیوں شرمائے ہیں یہ ایک مشق ہے اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آنکھ بن رکھیں مراتبہ کرنی جئے گردن جکائیے اللہ کی رحمت آ رہی ہے ہمارے دل میں سما رہی ہے ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ زبان تالو سے لگائیں دل سے اللہ کو یاد کریں کتنے ہم سے ملنے جلنے والے قبروں میں پہنچ گئے کوئی میسیج بھی نہیں آیا ان کا وہ کس حال میں ہے ہمارے ساتھ تھے ہماری آنکھیں ان سے دیکھتی تھی ہم ان سے بات کرتے تھے کتنے ایسے ہوں گے کسی کے ابو کسی کے اممہ بھی چلے گا کچھ پتہ نہیں کس حال وہ کیا وقت ہوگا جب ملک الموت میرے اور آپ کے پاس آئیں گے اور ہم لوگ پتہ نہیں کیا کام میں ہوں گے وہ روح قبض کریں گے مجھے اور آپ کو لٹا دیا جائے گا اور جنازہ لائے جائے گا تختہ لائے جائے گا ایک طرف پانی گرم ہو رہا ہوگا پانچھے لوگ مجھے اور آپ کو اٹھائیں گے ہمارے کپڑے اتاریں گے یہ ہوا ہمارے پردادا کے ساتھ ان کی اببہ کے ساتھ ہمارے نانا کے ساتھ ہماری نانی کے ساتھ یہ ہوگا میرے ساتھ آپ کے ساتھ میری فیملی کے ساتھ آپ کے بچے کے ساتھ یہ دنیا ارے سارے صحابہ چلے گئے تابعین چلے گئے تبہ تابعین چلے گئے حضرت جی مولانا علیہ صاحب چلے گئے فضائل عمل کو لکھنے والے چلے گئے اس میں جتنوں کے واقعات لکھیں وہ سب چلے گئے مغل کے سارے بادشاہ خالی ہاتھ چلے گئے یاد رکھنا میں اور آپ بھی چلے جائیں گے ٹنومن مٹی کے نیچے دفن ہو جائیں گے یہ دنیا یہی رہ جائے گی یہ بنگلے یہ کار یہ بہارے یہ پیسہ کچھ کام نہیں آئے گا صرف نیکہ مال کام آئیں گے جب مجھے اور آپ کو گرم گرم پانی سے گسل دے دیا جائے گا پانچھے لوگ اٹھائیں گے اٹھائیں گے اٹھائیں گے اٹھا کر کے وہ کفن کی چادر جسے دیکھ کے ہم سہم جاتے تھے ڈر جاتے تھے اس کفن کی چادر پر مجھے اور آپ کو رکھیں گے دولے کو تیار کرو آج اللہ کے پاس جا رہا ہے کفن میں جیب نہیں ہوگا قبر میں علماری نہیں ہوگی دیکھنے والے ہمیں دیکھیں گے رونے والے روئیں گے مجھے اور آپ کو اٹھا دیا جائے گا عام طور پر جیس بنگلوں میں ختم ہوتا ہے آئس کریم کھلائی جاتی ہے عام طور پر اسی بنگلوں سے جنازے بھی اٹھائے جاتے ہیں انسان سمجھتا ہے میرا بنگلہ ہے کبھی سوچ ہو سکتا ہے اسی بنگلے سے جنازہ بھی اٹھائے ہیں نماز ہوگی قبر کے قریب مجھے اور آپ کو رکھا جائے گا بچہ اترے گا قبر میں کہے گا چچا جان میرا بھو کو دے دو پانچھے لوگ مجھے اور آپ کو اٹھائے یہ ہوگا یہ ہوگا پانچھے لوگ مجھے اور آپ کو اٹھائیں گے ہاں قبر کی پہلی رات آنے والی ہے اب تجھے پتا چلے گا تو کیا کر کیا جائے نبی کے طریقے پسند آئے یا ہیرو اور کریکیٹروں کے پسند آئے اب پتا چلے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے والا ہے ابھی منکر نکیر آنے والے ہیں جب قبر میں رکھا جائے گا پاٹییں بشا دیے جائیں گے لوگ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جاڑ دیں گے بیس منٹ کے بعد قبرستان کا گیٹ بن ہو جائے گا سنناٹا چھا جائے گا منکر نکیر بڑی بھیانک شکل میں آئیں گے اور ہمیں بٹھائیں گے اور کتابوں میں لکھا ہے اتنی خطرناک ان کی شکلیں ہوگی اور کفن سرین تک اتار دیا جائے گا سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا وہ اپنے آس پاس دیکھے گا سب میرے سے ملنے جھلنے والے کہاں چلے گئے ہواہو حرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزا جائے مولا دل بدل دے کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے گنہ گاری میں کب تک امر کاٹوں گنہ گاری میں کب تک امر کاٹوں گنہ گاری میں کب تک امر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے ہواہو حرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہاتھ اٹھائیے دعا کر لیجئے الحمدللہ رب العالمین یا رب صلی و صلیم دائمًا ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم لا الہ الا انت سبحانک انہ کنہ من الظالمین پیارے اللہ رحیم ولا کریم اے اللہ اے اللہ اس رمضان کے شروع ہونے سے پہلے بہت کچھ نیتیں کی تھی ارادے کیے تھے اتنا قرآن پڑھیں گے اتنا وقت مسجد میں گزاریں گے یہ رمضان تو اللہ کے عاشقوں جیسا گزاریں گے پھر اللہ ایک دو دن توفیق بھی ہوئی پھر غفلت میں وقت گزار گیا پھر غفلت میں وقت گزار گیا پھر باتچین میں وقت گزار گیا موبائل کے ساتھ وقت گزار گیا سارے ریدھم توڑ گئے سارے ارادے توڑ گئے نفس بھی کہتا ہے بڑا اللہ والا بندے والا تھا تو جہاں کا تھا وہاں کا وہی ہے ایک بزرگ قسم کھا کر کے تھے اگر قبر والوں کو کہا جائے تمہاری کوئی تمنا ہے وہ یوں کہیں کہ اللہ رمضان کا صرف ایک دن دے دیجئے ان کو پچائے رمضان کا ایک دن آخرت بنانے کے لئے کافی ہے اللہ ہمارے پاس موقع ہے ہم نے غفلتوں میں وقت ضائع کیا ہے اللہ بہت لوگ پریشان حال ہے بہت لوگ پریشان حال ہے بہت لوگ پریشان حال ہے ان کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی ایک عورت نے ایک عورت نے مفتی صاحب سے سوال پوچھا مفتی صاحب گریب عورت ہوں مجھے اگر سہری اور افتاری میں کچھ نہ ملے تب بھی میرا روزہ ہو جائے گا یا تو افتاری کی وجہ سے رکھاتے جاتی ہے گزشتہ سال نفساری میں میں نے دیکھا ایک عورت چکر لگا رہی ہے دو گھنٹے ہوئے میں گیا اممہ جی بڑی عمر کی عورت تھی کیا ہوا کہنے لگی بیٹا بیٹا میری بیٹیاں ہیں میں قریب دہاج سے آئی ہوں گھر میں سہری کا انتظام نہیں تھا بچیوں نے کہا اممی اگر ہم روزہ رکھیں گے تو افتاری میں کیا میں نے کہا تمہاری ماں لائف میں فرسٹ آئیم آج نفساری بھیک مانگنے جائے گی بچیوں تھوڑا سا دودھ ہے چائی پیلو تم دو تین بچیاں ہو نا یہ تین چار روٹی ہے گرم کر کے کھالو اللہ دیکھتا ہے سبر کرو انشاءاللہ میں تمہارے لیے کچھ افتاری میں لے آؤں گی مجھے کہنے لے گی مولانا میں دو گھنٹے سے دھوپ میں چکر کاٹ رہی ہوں مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا میں کس موں سے گر جاؤں میں کس موں سے گر جاؤں اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لی جائے اپنی اپنی زبان میں کہیں اللہ ہم آپ کو ڈھونٹے ڈھونٹے آگئے ہیں ہم آپ کو تلاش کرتے کرتے آگئے ہیں آپ کو لینے کے لیے آئے جنہیں جمشیں چینج ہوئے میں بھی چینج ہو جاؤں گا سعید انور چینج ہوئے میں بھی چینج ہو جاؤں گا عریف خان چینج ہوئے میں بھی چینج ہو جاؤں گا اللہ آج کی رات یہ میری طوبہ کی رات بنا دے پہنچ سے ایسے ہوں گے کسی کے امی چھلے گئے کسی کے اپو چھلے گئے افتاری کے دستر خان پر ماباپ کی یاد تو ستاتی ہے جب دسترخان سجا ہوتا ہے گھر بڑا ہوتا ہے مختلف قسم کی ویرائٹیز ہوتی ہے تو ایک ماہی تو ہوتی ہے جو کہتی ہے بیٹا یہ بھی کھا لیں یہ بھی کھا لیں یہ بھی کھا لیں یہ بھی کھا لیں امی میری فکر نہ کرے بیٹا تو کھائے گا میرا پیڑ مرے گا یہ بھی کھا لیں اپنی اپنی زبان میں اللہ سے مانگ لیجئے اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما آج کی مجلس کو قبول فرما اس آجز کے اس سفر کو قبول فرما ویسٹرڈیز والوں کو جزائے خیر عطا فرما ان کی دنیا آخرہ بہتر بنا دین کے خاطر ہمیں پوری دنیا میں جا کر دین کا کام کرنے کی اور پوری دنیا میں جا کر ان کو بتانے کی کہ دنیا یہ جو بنی ہے اس کے بنانے والا کوئی اور ہے وہ اللہ ہے اللہ پوری دنیا میں جا کر دنیا بنانے والے کا تعرف کرانے کی ہمیں توفیق اتا فرما اے اللہ اب جو رمضان کے دن باقی ہے آپ کے عاشقوں جیسے گزارنے کی توفیق اتا فرما اچھا روزہ اچھی تراوی تراوی کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کے تحجد اشراق چاش اوابین زیادہ تر قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی توفیق اتا فرما ایک شخص مجھے پندرہ شابان کو یہی پر کہہ رہے تھے قریب میں مولانا میرے والی صاحب رمضان میں پیتالیس قرآن پڑھتے ہیں پیتالیس قرآن پڑھتے ہیں اللہ پیتالیس نہیں دس پندرہ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ایک ایک منٹ کو وصول کرنے کی توفیق اتا فرما اب اللہ مجلس بازیوں سے ہماری حفاظت فرما صد کہنے سننے میں کچھ کمی زیادت ہی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما صل اللہ تعالیٰ على خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمت یا ارحم الرحمن ایک دو صل اللہ علیہ و سلم صل اللہ علیہ و سلم صل اللہ محمد و سلم